موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللوکتن باللسانی یفقہو قولی 31 جنوری 2016 آج کا ٹاپک ہے الحمدللہ یعنی حمد کا تصور اسلام میں دیکھیں آج کل ایک عام رواج ہے کہ لوگ بات بات میں کہتے ہیں الحمدللہ یہ الحمدللہ نہیں ہے کیونکہ صحابہ کے حالات آپ پڑھیں صحابہ اس طرح سے بات بات میں الحمدللہ نہیں کہتے تھے صحابہ کے طریقہ یہ نہیں تھا کہ بات بات الحمدللہ الحمدللہ یہ تو ایک بدہ تھے دیکھیں الحمدللہ کیا ہے اس کو آپ سوچ سکتے ہیں قرآن کی پہلی آیت پر غور کر کے الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اللہ رب العالمین یعنی حمد وہ ہے جو رب العالمین کا برابر ہو وہی حمد ہے ورنہ وہ کیا ہے لپ سرویس ہے آج کل جو بار بار لوگ کہتے ہیں الحمدللہ تو وہ کیا ہے وہ تکیہی کلام ہے انگلیش میں کہتے ہیں اس کو کائچ فریز اردو میں ایک لفظ ہے تکیہی کلام اس کے لئے انگلیش بڑھ رہے ہیں کائچ فریز یعنی خام خواب بات ہے بولتے رہنا اسے ہمارے آدموں نے ایک صاحب تھے تو جب بولتے تھے وہ بات بات کہتے ہیں سمجھے صاحب سمجھے صاحب یہ ان کا تکیہی کلام تھا تو آج کل مسلمانوں کا تکیہ کلام بن گیا ہے الحمدللہ کائچ فریز یہ الحمدللہ نہیں ہے الحمدللہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو رب العالمین کے سطح پر ڈسکور کریں آپ اللہ کو لارڈ آب دو انیورس کی سطح پر ڈسکور کریں پھر اس ڈسکوری کے کی سپریٹ کے ساتھ جو کلمہ نکلے وہ ہے الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ پڑھیں تو ایک چیز بار بار اس میں آئے گی زیادہ کلب زیادہ یعنی بڑھانا زیادہ ہونا اس دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن میں زیادہ والی کولٹی پا جاتی ہے ایک درخت اور دوسرے انسان درخت کو آپ ایک سیڈ اس کا لگا دے کہیں تو وہ اس میں اکھوا نکلے گا پھر بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا آتھا کہ وہ پڑھا درخت بڑھ جائے گا یہ ہے گروہ کرنا تو گروہ کرنا جو ہے یہ سا خاص طور پر درخت کی صفت ہے پتھر گروہ نہیں کرتا لوہا گروہ نہیں کرتا سونا چاندی گروہ نہیں کرتے درخت گروہ کرتا ہے اسی لئے قرآن میں ممن کی مثال درخت ہو دی گئی ہے تو اسی طرح انسان میں یہ بڑھنے کا اضافہ کا عمل جائی رہتا ہے تو قرآن کی سورہ الفتح پڑھیں سورہ نمبر فارٹی ایٹ تو اس کے شروع میں ایک آیت ملے گا آپ کو لے دادو ایمان ما ایمانی لے دادو ایمان ما ایمانی تاکہ ان کو ایمان میں ایک اور ایمان کا اضافہ کرے تو دیکھیں ایمان کوئی جامت چیز نہیں ہے ایمان بڑھنے والی چیز ہے ایمان کو گروہ کرنا چاہیے اگر ایمان گروہ نہ کر رہا ہو تو وہ مطلوب ایمان نہیں ہوگا اس کو تو ایٹ فیت تو دی ایر فیت والا ایمان ہونا چاہیے اب غور کہجئے کہ یہ ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کنٹیمپریشنز دریئے تدبر تفکر کے دریئے جو آپ سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں تو ایمان کے نئے نئے آسپکٹ آپ کو سامنے آتے ہیں نئے نئے پہلو یہ ہی ایمان کا گروہ کرنا یہ ہی ایمان کا گروہ کرنا تو قرآن میں گروہ کرنا حدیث میں گروہ کرنا قانات میں گروہ کرنا یہ جو کنٹیمپریشن جو ہوتا ہے تدبر تفکر جو ہوتا ہے اسی سے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں ایمان کے ایمان بڑھتا رہتا ہے ایمان بڑھتا رہتا ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن میں سورہ نمبر دو البقرہ کے آخر میں ایک دعا آئی ہے دعا یہ آخری آیت ہے اس دعا کا ایک سینٹنس یہ ہے ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پچھلے اہل ایمان پر ڈالا گیا تھا اے رب ہمارے ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو پچھلے اہل ایمان کے اوپر ڈالا گیا تھا ڈالا معنی ہے کہ اللہ نے ڈال رکھا تھا انہیں حالات کے اطاعت انہوں پر وہ بوجھ پڑا ہوا تھا تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں ایسی ایسا چینج آئے ارسام میں حالات میں ایسا انقلاب آئے کہ وہ حالات بل جائیں اور جو کام پہلے ہوتا تھا بہت ہی مشکل کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ ہونے لگے تو یہ دعا سکھائی گئی تھی سیونتھ سنچری ایڈی میں ساتھیں صدی میں اس وقت اس دعا کا مطلب کیا تھا اطلاع کا مطلب یہ تھا کہ ریلیجیس پرسیکوشن ختم ہو جائے اُس وعانے میں بہت زیادہ دنیا میں مذہبی جبر تھا مذہبی تشدد تھا یہ کہتے ہیں ریلیجیس پرسیکوشن یہ ختم ہو جائے مثلا قرآن میں ہے دیکھو ان لوگوں کو بندے کو رکھتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے ان نماز پڑھنے سے بھی رکھتے تھے قرآن میں ہے وَمَا نَقَوْ مِنْهُمْ اِلَّا عَيُّوْ مِنْ بِاللَّهِ کیسٹیڈی کریں اس پر کوئی روکنے والا نہ ہو تو یہ تھا ساتویں صدی میں اس دعا کا مطلب لیکن آج کے لاتے دیکھیں تو یہ دعا میں سے بہتا ہوں بلین ٹائم اضافہ کے ساتھ پوری ہو چکی ہے آج کے دنیا میں اس وقت ہم ٹوٹی فرس سینچوری میں ہیں آج کے دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ کہیں بھی ریجلس پرسکوشن نہیں ہے ہر طرف ریجلس فریڈم ہے ہر طرف اس وقت مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے اب آپ حوازاز میں نماز پڑھئے ریلوے ٹرین میں سفر کرنے وہ نماز پڑھئے اس سیسن پڑھئے وائٹ ہاؤز میں پڑھئے کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن اتنی بات نہیں ہے اس سوانے میں اتنیس زیادہ بڑے پرمانے پر یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ اس کا کوئی گلتی نہیں ہو سکتی لا تعدو لا توسا تو یہ بات کل بے ذہن میں آئی کل ایسا ہوا کہ دلی میں ایک ایک سمینار تھا ایک کالیج کی طرف سے ایک سمینار تھا تو وہاں مائو بے ایک ساتھی گئے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھیوں نے وہاں پر اسلامی لٹریچر کو قرآن کے ترانسلیشن کو لوگوں کو دیا تو خود اسٹریش سے اعلان کیا گیا کہ یہاں پھلا لوگ آئے ہیں وہ قرآن کا ترانسلیشن اور کتابیں دین لیجیے آپ اس کو تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہمارا اسٹال لگا ہوا تھا ہمارے ساتھیوں نے لگایا تھا وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی بھیڑ قرآن کا ترجمہ اور دوسری کتابیں لینے کے لئے آپ گوھر کہ وہ تو نان مسلم کا اسٹیش تھا نان مسلم کا سیمینار تھا لیکن کھلی آپرٹوری تھی ہمارے ساتھیوں کو کہ جس طرح چاہے لوگوں کو لوگوں سے ڈسکس کریں لوگوں کو کتابیں دیں لوگوں کو شامل ہے کہ آج صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ مذہبی تحسدود ختم ہو گیا ہے بلکہ اپن نس آگی دنیا میں اپن نس ایک دب سارے اپرٹوریز کھل گئیں پھر آپ دیکھیں ہم یہاں بول رہے ہیں تو جو تکنالوجی ہے جو نان بیلیورس نے ڈیولپ کی ہے تو اس وقت ہماری آواز پوٹینشیلی سرائے دنیا میں سنے جا رہی پوٹینشیلی کہ آپ جہیں یہاں کئی میں ہوں ہماری آواز کو سن سکتے ہیں یہ پہلے کہا تھا پہلے کہا تھا یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا یعنی میں ایک واقعہ عرض کروں رسول اللہ نے بھیجا تھا حضرت علی کو ایک بار حج کے موقع پر ایک اعلان کرنے کے لئے اس وقت حج جو ہوتا تھا وہ مشرق لوگوں کے انڈرم ہوتا تھا یہ بات سے فتح مکہ سے پہلے کی تو اس اعلان کو کرنے کے لئے انہوں نے بھیجا حضرت علی کو مکہ تو جو جو گیدرنگ وہاں تھی گیدرنگ اس میں گھوم پھوم کر وہ اونچی آواز سے لوگوں کو بتا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتے بتاتے حتہ سہیلا سوٹی اس کو کہتے ہیں اردو میں گلہ رود جانا میں گلہ رود رود گیا حتہ سہیلا سوٹی آج کی ضرورت نہیں ہے آج جو ٹکنالوجی ہے جو مورڈن جو مورڈن طریقہ ہے مائک کا اس کو استعمال کر کے آپ ساہے دنیا پہنچائی اپنی آواز کو ابھی ہم گئے تھے کنرہ وہاں پر ایک بہت 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 گیدرنگ تھی تو ہم ایک سٹیج سے بول رہے تھے حرام کے ساتھ کچھے بیٹھے گئے اور سارے لوگ سن رہے تھے اور ٹکنالوجی ہے وقتی ڈیولپ کر چکی ہے کہ ایک سار نے بتایا کہ میں جو وہاں پر گیدرنگ تھی تو میں نے شروع میں بھی کھڑا ہو کر سنا پیشے بھی گیا تو میں نے پیار کہ آواز آپ کی جس طرح شروع میں سنائی دیتی وہی سے پیشے بھی اسی طرح سے سنائی دیتی کوئی فرق نہیں ایک ساہ آواز اور بہت ساف بہت ساف جیسے کہ پاس بیٹھ کر آدمی سن رہا ہو تو ایسے ہزاروں طریقے آج کا دمانہ جو جلو کہتے ہیں ایج آف کمیونکیشن ایج آف ٹکنالوجی یہ ساری چیزیں جو ہاں دنیا میں انہوں نے مواقع کو سو گرانی ہزار گرانی ملین گرانی بلین 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 گرانی بڑھا دیا ہے آج پرنٹنگ پریس ہے جب پہلے نہیں تھا آپ شاپ کر کے ساہے دنیا میں پھلا دیجئے پہلے ہزار کہاں تھا پہلے تو مو سے بولنا پڑتا تھا رسول اللہ جاتے تھے جسے کہتے ہیں اسواق یعنی بازاروں میں وہاں آپ مو سے بول کر لوگ بتاتے تھے ایہا ناس قولو لا الہ لا الہ الا اللہ تفلہو تو پانچ کو لوگ سنتے تھے آج آپ پرنٹنگ پریس میں چھاپتے ہیں قرآن کا ترجمہ اسلامی لٹریچر اور سوائے دنیا میں اس کو آپ پھلا سکتے ہیں یہاں سے آپ پوست کیجئے اور ہر جگہ پہنچ جائے گا یہ سب پہلے کہا تھا تو یہ ہے اضافے کے ساتھ قبول کیا جانا دعا کا تو دعا انہوں نے کی تھی کہ ربنا ولا تحمل اللہ اسن کما حولتو اللہ جنہی من قبل اللہ یعنی پیشل لوگوں پر جو تشدد ہوتا تھا مذہب کے نام پر وہ اب ہمارے لئے ختم کر دے امت مسلمہ کے لئے ختم کر دیا تو تشدد بھی ختم ہوا اور مزید اتنی سارے چیزیں اور دے دی گئیں جس سے آپ کے جب میں جو سپوٹ فون ہوتا ہے سارے دنیا کے والوال اس کے اندر ہیں لیپ ٹاپ ہے آپ کے میز پر سارے دنیا کے والوال اس کے اندر ہیں ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو کسی بات کو ڈھوٹنے کے لیے بہت سے کتاب پڑھنے پڑھتی تھی ساریپیڈیا اور دوسری کتاب تب بے ایک بات معلوم ہوتی تھی آج کیا ہے آپ لیپ ٹاپ پر یا سمارٹ فون پر بڈر دبائیے اور ساری باتیں سیکنڈر میں آپ کو سامنے آ جائیں گی یہ سب اسے مشابل ہیں مجھے خود یاد ہے اپنے بارے میں کہ اس چیز کی ڈھوٹنے کے لیے بات برتا رات اور دن گزر جاتا تھا تب بات ملتی تھی وہ کتنی کتابیں اور کہتے ہیں انسائیوڈیو پیڈیا اور کہاں کہاں ڈھوٹنا پڑتا تھا تب وہ بات ملتی تھی اب کچھ نہیں آگ پاس اگر سپاٹ فون ہے آگ پاس لیپ ٹاپ ہے تو بٹن دبائیے ایس ٹچ مٹن کلچر ہے دبانا بھی نہیں ٹچ کرنا ہے اور سارے معلومات آپ کے سامنے ہوں گے تو جب اس طریقے سے آپ سوچیں گے تو آپ کو ایک اضافہ شوتہ ایمان حاصل ہوگا یعنی اللہ سے مانگا تھا صرف یہ بات کہ تشدد ختم ہو جائے تو اللہ نے کیا کیا اور زیادہ دے دیا صرف ہوتے نہیں دیا ورہا دانہ مزید تو میں سوچتا ہوں کہ یہ دعا کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو مانگیں کہ آپ ایک چیز کو کیونکہ آپ اپنی علم کا مطابق کوئی ایک چیز آپ کے فوکس ہوتی ہے لیکن دینے والا تو رب العالمین ہے دینہ والا جوہا رب العالمین ہے ماں ایک پرتوہ عرب کے کسی ملک میں تھا تو وہاں پر ہمیں کیلی فون کرنا تھا وہاں پر ریال نہیں تھا شاید دوبائی ایرپورٹ کا کسی آئی ہے تو وہاں پر ریال نہیں تھا اس پر ریال ڈالنا پڑتا تھا تو وہاں ایک عرب کھڑا ہوا تھا اس کو اس نے محسوس کیا بغیر کہے کہ ان کو ریال چاہیے ٹیلپون کرنے کے لیے تو کھڑی کھڑی کیا کیا اس نے ابھی جیب میں ہاں ڈالا اور جتنا ریال تھا سب دے دیا ہلو کرتے رو ایک ریال نہیں دیا صرف ایک ریال نہیں دیا ہمیں تو ایک ہی ریال اس وقت ایک ہی ریال چاہیے تھا جیب میں ہاں ڈالا جتنا بھی ریال تھا اس کے جیب میں سب دے دیا تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بلین ٹیلن سے بھی زیادہ سخی ہے ہم اس کو مانگیں کہ ایک ریال تو کہا ایک ریال دے گا وہ ہم مانگیں کہ اللہ سے ایک ریال تو وہ ایک ریال دے گا اگر اس عرب میں یعنی ہم نے موسیٰ طریق بولیتے لیکن بدایر وہ اس وقت ایک ریال چاہیے بات کرنے کے لیے تو بغیر کہے اس نے سمجھا کہ ان کو ایک ریال چاہیے تو وہ اپنے جیب میں ڈالا اسے بہت سار ریال دے دیا تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ سب سے مانگ گئے ایک چیز تو کہا وہ ایک چیز دے گا بہت ساری چیز دے دے گا وہ اس کی مثال یہ ہے کہ صحابہ نے ایک کہا تھا کہ یا اللہ ہم کو دین پر چلنا پڑتا ہے تشدد کے محول میں دعوت کا کام کرنا پڑتا ہے تشدد کے محول میں ریال جس پرسکرپشن کے باہر تو خدا تشدد کو ہمارے ہمارے لئے ختم کر دے ایک چیز مانگی تھی لیکن اللہ نے کیا بلین بلین چیزیں دے دی جیسے پیسار کی طور پر قرآن میں ہے کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے اونٹوں پر دبلی اونٹوں پر دبلی اونٹوں کے معنی ہے دبلی اونٹوں کے معنی ہے کہ اونٹ چلتے چلتے دور سے آئیں گے چلتے چلتے دبلے ہو جائیں گے جب حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت کے لیے حقوق آکے اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لیے آئیں عبادت کے لیے آئیں کعبہ میں تو اس میں آیت میں لگتے ہیں کہ اللہ کل زامر لوگ آئیں گے دبلی اونٹیوں پر مطلب دور دور سے آئیں گے اونٹ جو ہے دبلے ہو جائیں گے پہنچتے پہنچتے اچھا آج کیا ہے پہلے اللہ تعالی نے اسٹیم شپ دیا انسان کو پھر کار دیا اب اب ایروپرم ملا ہوا ہے اب بیٹھے یہاں اور چند ہوتوں میں پہنچ جائیں مکہ مدینہ ہوائجات پہ بیٹھ کر کے تو اس وقت جو حل ممکن تھا اونٹوں پر سور کر کے آج وہ ممکن ہو گئے ہوائجات پر سور کر کے تو یہی ہے کہ اللہ سے آپ مانگیں گے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اونٹوں پر سور ہج کر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اونٹ اور گھوڑے پر سور کر کے مکہ مدینہ پہنچیں تو اللہ آپ کو ہوائجات سور کرنے کے موقع کھول دے گا ایسی ساتویں صدی میں علیمان نے یہ دعوت یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے راستے تشدد کو ختم کر دے تو اللہ نے تشدد بھی ختم کیا اور اس کے لئے بیس بارٹ چیزیں دے دی دی آج کے دنیا آپ جانتے ہیں کہ ریلیجیس فریڈم ہے اوپننس ہے پرنٹنگ پرنس ہے دیگر جگہ سیمنار اور کانفرنس ہو رہے ہیں وہاں جا کر کہ آپ ڈیسٹریبیوٹ کیجئے قرآن کو وہاں لوگ پرغام دیجئے سچائی کا اس طرح کے بیش بار باؤں کے کھل گئے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تو یہ جب سوچیں گے یہ سوچ کا جواب کہیں گا الحمدللہ تو وہ الحمدللہ ہے ونہ وہ کچھ فریز ہے وہ تک کہ ایک کلام ہے یعنی آپ آدھی ہو گئے ہیں آپ ایک آپ کے مائن میں ایک لفظ یاد ہو گیا ہے وات پات پہ نکلتا رہتا ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ یہ الحمدللہ تو وہ کچھ فریز ہے وہ تک کہ ایک کلام ہے سچا الحمدللہ وہ ہے کہ آپ کوئی ڈسکوری ہو اللہ کی نعمتوں کی آپ کو ڈسکوری ہو اللہ کی بڑھائی کی آپ کو ڈسکوری ہو کہ اللہ نے انسان پر کیا کیا فرمار رکھا ہے تو اس طرح سے ایک ایک شور پردہ ہوگا آپ کے اندر اور اس وقت جو اسپریٹ آپ کے اندر جائے گی اس اسپریٹ کے ساتھ جو آپ کہیں گے الحمدللہ تو وہ اسلی عمدللہ وہ ہے ریکوائیڈ الحمدللہ وہ پچھ فریز ہے تک کہ ایک کلام ہے تو ایک کہا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی یاد میں جیے مومن وہ ہے جو ذکراللہ میں جیے اللہ کی یاد میں جیے تو یاد میں جینا کیا ہے اگر آپ یہ کا مطبعہ لیں اللہ 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 کہتا رہے تو یہ بھی بھئی ہو گیا پٹ فریز ہو گیا پٹ فریز کے درجے کا یاد ہوا وہ یعنی اونیوں پر یا تصویر پر اللہ 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 میں ایک جلسے میں کہا دینی جلسہ تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ کٹھا تھے تو اکثر لوگوں کے ہاتھ میں تصویر تھی وہدہ بکرنے بول رہا ہے یہدہ تصویر پر ان کے اونیاں چل رہی ہیں ان کے اونیاں تصویر چل رہی ہیں وہدہ بکرنے بول رہا ہے یہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے یہ پٹ فریز ہے سچی یاد وہ ہے جو خریٹی یاد ہو جو گہر شعور کے ساتھ دکھ لی ہو جو انٹلیکش یاد یاد پہشان کی ایب اس کے لیے قرآن میں دو لفظ آئیں محبت اور خوف اور دوسرا ہے تو اللہ کی جس یاد کے ساتھ حب شدید ہو اور اللہ کی جس یاد کے ساتھ خوف ہوگا اللہ کے ذکر صحیح مولو میں اس ذکر کے بخاری میں روایت ہے کہ یم لول میزان یم لول میزان یعنی وہ ایسا یاد ہوتا ہے کہ پوری فضا پوری کانات سب کچھ بھر گیا اس سے تو جب یہ ہے اس درجے کا یاد جب اس درجے کا یاد آپ کے دل سے نکلے تو زامن بن جائے گا اس بات کی گارنٹی بن جائے گا کہ آپ بھٹکا نہیں ساتھ وستقیم سے مسال کے دور میں دیکھ کے اگر یہ درجے کی یاد ہو انسان کے اندر کہ اللہ نے اتری بڑی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں کہ ہم نے مانگا تھا اللہ سے ایک آئٹم ایک آئٹم مانگا تھا کہ دنیا میں مذہبی زبر نہ ہو اور اللہ نے بلین آئٹم دے دیا تو کیا ہوگا اتنا زیادہ شکر آئے گا آپ کے اندر آپ کو لوگوں کے بارے پہ ہیٹ بھول جائے گی ملٹنسی بھول جائے گی لوگوں سے لڑنا بھول جائے گا سوہے دنیا کے لیے آپ کے اندر محبت ہوگی میں ایک مرتبہ ایک کرسچن جلسے میں شریک گیا وہاں مجھے بولنا تھا تو میں نے بولنے کے بعد ایک کرسچن اس کا سوال کیا کرسچن ٹیم میں یہ تعلیم ہے کہ اپنے دشویوں سے محبت کرو اسلام میں کہا اسی کوئی تعلیم ہے تو میں کہا یہ تو سارے مذہبوں کا جس ہے سارے مذہبوں کا جس ہے کہ پوری بین قائن سے محبت کرو تو انیوی ختم یعنی مومن کی ڈشہری میں انیوی کا لفظ ہی نہیں ہوتا فرنڈ کا لفظ ہوتا دوست کا لفظ ہوتا تو کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ جب آپ اس طرح سے دنیا میں جائیں گے کہ اللہ نے ہر صبح ہر شام ہر وقت مرے اوپر نعمت کی بارش کا رکھی بارش تو کہا نفرت کہا تشدد کہا ملٹینسی سب ختم یعنی وہ مذہبی ختم ہو جائے گا جس مذہبی میں نفرت کی پرورش ہوتی ہے تشدد کی سوچ بنتی ہے اور گنج کلچر بم کلچر چلانے کا انسان کے اندر مجاز بنتا ہے وہ سب ختم اور یہ سادہ بات نہیں ہے آپ صبح کے وقت اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوں آپ دیکھ سور نکل رہا ہے چڑھیاں اوڑ رہی ہیں ہرابرہ دخت کھڑا گوا ہے آکس جن کی سپیز آپ دل کہ نفرت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی آپ کے دل میں تشدر کے لئے کوئی جگہ نہیں آپ دل میں ہوگی آپ کہیں کہ خدا رحم و کریم ہے کہ میرے اوپر آسمان سے سور کرنے پھیج رہا ہے تو اتنا رحم و کریم ہے کہ اللہ محب میرے لئے آگز سپنائی کر رہا ہے تو اتنا رحم و کریم ہے کہ ہر جگہ پانی کے سمدر بھا دیئے ہیں تو اتنا رحم و کریم ہے کہ یہ زمین جو مٹی ہے اس مٹی سے نکال رہا ہے گوھوں چاول غلہ سبزی پھل اتنا رحم و کریم تو آپ افور نہیں کر سکیں گے افور نہیں کر سکیں گے کہ انسان سے نفرت کریں جب خدا کے فضل کا خدا کے انعامات کا خدا کی بلیسنگ کا خدا کی بلیسنگ کا سوچ آپ کے اندر آ جائے خدا کی بلیسنگ کی انیورسل سوچ آ جائے چیزیں خدا پھل خدا کو اپنی خدا کو کلچھے کو کلچھے کلچھے ٹا کو چیزیں یہ ہے الحمدلللہ جہاں الحمدللہ آئے جیزی چینے میں اس سینے سے تمام نگیٹیو چیزیں نکل جائیں گے جس سینے میں الحمدللہ آ جائے اپنی اسپریٹ کے ساتھ تو وہاں سے تمام نگیٹیو تھارٹ آپ نے آپ نکل جائے گا وہاں اس کو جگہ نہیں بلے گی اس کو نگیٹیو تھارٹ کے لئے جگہ نہیں بلے گی آپ کسی نے یہ الحمدللہ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ تدمر سے تفکر سے غور فکر سے کنٹمپلیشن سے آتا ہے میں کہوں گا قرآن کو ایک ہے پڑھنا اسٹیڈی کرنا ایک ہے اسٹیڈی پلس ایک ہے قرآن کی اسٹیڈی ایک ہے اسٹیڈی پلس تو اسٹیڈی یہ ہے کہ آپ اس کی عربی کے ترجمہ کیا ہے وہ جان لیں یہ اسٹیڈی ہے قرآن کی عربی جو ہے اس کو درائیں اس کا ترجمہ جان لیں یہ اسٹیڈی ہوئی اسٹیڈی پلس کیا ہے اس طرح غور فکر سے اسے اس کے اندر جب شپے میں جو میننگ چھپی ہوئی اس کو دریاد کر پائیں تو اس دنیا میں ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام کا کی صفت لگی ہوئی ہے تو ایمان پلس، قرآن پلس، اسٹیڈی پلس، سلات پلس جب آپ کو اس طریقے سے ایمان ملے اور اسلام ملے تو آپ ایک ڈیفرنٹ کانٹ کی پرسنانٹی آپ کا تر پیدا ہوگی ایک ڈیفرنٹ کانٹ کی پرسنانٹی آپ کا تر پیدا ہوگی تو اس میں کوئی جائشی نہیں ہوگی ہیٹ کی اور تشدد کی ایک بڑھتا میں ایک اسٹیڈین سے ملے وہ ایک کمرے میں قرائے لے کر اس میں رہتا تھا یہ آدم کڑ کا واقع ہے تو وہ جو کمرہ تھا اس کا اس کمرے کے آگے ایک کھلا مدان تھا اس کھلے مدان میں لوگ والی بال کھلتے تھے والی بال تو میں تھا میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا ہم لوگ اسے ملنے گئے سلات اس کے بارے میں کہ ایک کمرے رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے تو میرے ساتھ ایک نے اس سے پوچھا کہ آپ گھر کے سامنے یہاں پر والی بال ہوتا ہے آپ خود بھی کبھی اس پر شریک ہوتے ہیں والی بال میں تو دوسرے اس نے بلکل ہی سادہ انداز میں کہا تھا کہ میرے پاس ٹائم کہا ہوں یعنی میں تو اپنے اگزام کی تحریح کر رہا ہوں میں تو اپنے کی تحریح کر رہا ہوں کورس کی تحریح کر رہتا ہوں تو پڑھتا ٹائم کہا ہوں کہ والی بال کھلوں ان لڑکوں کے ساتھ تو وہی حال ہے مومن کا مومن اللہ کی محبت سے اتنا زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ کی خوف سے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے احساس سے بھرا ہوا ہوتا ہے کی اس سے آگر آپ پوچھیں کہ تم تشدد کو نہیں کرتے گرن کچھر اور بھم کچھر میں کوئی انشاریخ ہوتے ہیں ملٹین سی میں کوئی نہیں تم اپنے ممبر بنتے تو وہ کہے گا میں پاس ٹائم کہاں میں پاس ٹائم کیا ٹائم کیا تو دنیا میں جو آپ سنتے ہیں خبر روزانہ یہاں بم پھٹا وہاں کسی نے کسی کو بار دیا یہ سب جو خبر سنتے ہیں میڈیا میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جرم اس کا روٹ کاز کیا ہے اس کا روٹ کاز کیا ہے اس لوگوں کی دولوں میں اللہ بسا ہوا نہیں ہے اللہ کا محبت اللہ کا خوف اللہ کی یاد یہ اُن کی شینوں بسی ہوئی نہیں ہیں اسے سب کچھ کر پاتے ہیں وہ کوئی روکنے والا نہیں تو میں سنتا ہوں کہ جرم کی اصلاح یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد والا بنایا جائے ایک حدیث ہے بڑی انوکھی حدیث ہے رسول حکمت مخافت اللہ رسول اللہ نے فرمایا رسول حکمت مخافت اللہ یعنی ویجدم کا خزانہ یہ ہے کہ توہی دل میں اللہ کی ڈر ہو رسول حکمت مخافت اللہ زندگی زندگی با حکمت زندگی کا راز یہ ہے کیا توہی دل میں اللہ کی ڈر ہو تو ڈر ہے تو سب کچھ ہے رسول حکمت مخافت اللہ ویجدم کا سرہ یہ ہے کہ توہی دل میں اللہ کی ڈر ہو تو جتری بھی آپ دیکھتے ہیں اس دوانے میں تشدد لفرت شکایت گن کلچر بم کلچر یہاں تک کہ سوسائیڈ بامنگ یہ سارا جو آپ دیکھتے ہیں اس کی جرد کیا ہے رسول حکمت مخافت اللہ یہ جو حدیث ہے یہ ان کے ان کے شعور میں نہیں ہے ان کو یہ دین نہیں ملا ہے کوئی اور دین ملا ہے ان کو کوئی اور دین ملا ہوا ہے آپ کو ایک قصہ بنے اپنا اس سے پہلے بتایا تھا کہ العباد میں ایک بار ہمارے بھائی بڑے بھائی علاباد میں رہتی تھے بزنس کرتی تھے تو ان کو ہنٹنگ کا شوق تھا شکار کا تو وہ ایک برتب میں گیا تھا ان سے ملنے کے لئے علاباد تو اس دوانے میں انہوں نے ہنٹنگ کا ایک پروگرام بنایا شکار کا پروگرام تو شہر سے باہر جانا تھا تو میں میرے بڑے بھائی اور ایک اور آدمی ہم لوگ تین آدمی چلے وہاں سے دو گاڑیاں تھی ایک گاڑی میں ہم لوگ بٹھے ہوئی تھے وہ ایک جیپ تھی شکار مارنے کے لئے اس کو رکھنے کے لئے تو ہم لوگ علاباد شہر کے باہر ایک جگہ تھی اوپن جنگل تھا وہاں پر تو وہاں پر درختوں میں ایک چڑھیا ہوا کرتی تھی کہلک کہتے ہیں اس کو کہلک جو ہے پیجن سے کچھ بڑی ہوتی ہے پیجن لائک ہوتی ہے لیکن کچھ بڑی ہے وہ درختوں کے اوپر بڑھتی ہے تو وہاں پر کہلک ہوا کرتی تھی تو ان لوگوں نے شکار کیا پھر گن اس کو دی انہوں نے لوٹ کر کے کہ لوگ تم ہی مارو تو میں نے گن ہاتھ میں لی اور کندیا پر رکھ کر اس کو نشانہ پر لگایا جب ٹھیک میں نشانہ پر آگئی وہ اور وہ وقت آگیا کہ میں ٹیرگر دوا دوں تو اچانک میرے دل میں آیا جس چڑھیا کو مانے پردہ نہیں کیا ہے اس کو مارنے حق کیا ہے مجھے اچانک مانے میں آگیا ہے جس چڑھیا کو مانے پردہ نہیں کیا ہے اس کو مارنے حق کیا ہے مجھے یہ خیال آتے ہیں میری اگلیاں جو ہیں ٹرگر ہٹ گئے میں بندوق زمین پر رکھ دی میں اور وہ بہت بھاگا میں ہمارے بھائی وغیرہ واپس آنے والے تھے کار سے میں نے کار چھوڑ گیا بغیر پتا ہے بھائی 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 کے روٹ پہ پہنچا بس پکڑ کے مشاعر آئے یہ ہے طاقت اسپرٹ کی یاد کی شعور کی تو یہی چیز بولو مجھے خابریں سنتا ہوں کھلانے بم پھٹ پھٹ بم پھٹا ہوں اتنے دیں مر گئے گن چلا ہوں اتنے دیں مر گئے تو میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کو اگر یہ احساس ہو یہ جو انسان جس کا میں انسانہ لگا رہا ہوں اس کو اللہ نے پھٹا کیا ہے جس کو بم با رہا ہوں جس کو گن چلا رہا ہوں یہ اللہ نے پھٹا کیا میں اس کا کریٹر نہیں ہوں اگر ان کے دل میں آ جائے یہ انسان جو ہے میرے سامنے وہ اللہ کا پھٹا کیا ہوا میں اس کریٹر نہیں ہوں تیخین کیجئے ان کی اولیاں تیرگرے پر نہ پہنچیں ان کا بم کبھی نہ پھٹا ہے وہ گن اور بم کو چھوڑ کر بھاگیں جنگلوں میں کہ مجھے کیا حق ہے کہ اس انسان کو محروم اس انسان کو میں نے پتا نہیں کیا ہے آج کل روزانہ خبریں آتی ہیں روزانہ خبریں آتی ہیں انسان کو مارنے کی کہ بم پھٹتا ہے کہ گن چلا جاتی ہے کہ سوسائیٹ بامی ہوتی ہے اور کچھیں سارے لوگ مر جاتے ہیں جب میں یہ خبریں دیکھتا ہوں میڈی میڈیا میں تو میں سوچتا ہوں کہ کہ کاش یہ لوگ جانتے کہ انسان جس کو میں مارنے جا رہا ہوں اس کو میں نے پتا نہیں کیا ہے اور جب میں اس کو پتا نہیں کیا ہے تو اس کو مارنے کا حق بھی نہیں مجھے ہے اگر یہ جانے تو اچانک ساری منٹنسی ختم ہو جائے یہ سارا جو وائنٹ کلچر ہے وہ ختم ہو جائے تو میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو ان سارے لوگوں کو سمجھ دے جو تشدد میں لگے ہوئے ہیں بولتے ہیں دوان سے الحمدللہ عمل میں بلکل اس کے حراب کام کرتے ہیں تو میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساروں کو سمجھ دے ان ساروں کو ان ساروں کے دلوں میں ہم اسپرٹ آ جائے تو اچانک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ دعا میں آپ پر نہیں کرتا ہوں اپنے پر کرتا ہوں اس سارے لوگوں کے لئے کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم جیسا کہ رجت بھائی نے بتایا کہ ورلڈ بک فیئر میں دلی فیل ٹیم اور سی پیس نے پاٹسپیٹ کیا تھا تو ویسے تو بہت زیادہ میرے ایکسپرینسز نہیں رہے جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے زیادہ کام کیا ہے وہاں پر کچھ ایکسپرینسز میں بتانا چاہوں گا جس میں خدا کی طرف سے ڈائریکٹ لے ہم لوگوں کی ہیلپ ہوئی پہلے ایکسپرینسز تو ہم لوگوں کا یہ تھا ایک دن پہلے ہم لوگوں نے سٹاک کیا تھا وہاں پر جس میں تقریبا ہنڈرڈ کارٹنز قرآن کے ہم لوگوں نے وہاں پہ سیو کرنے تھے ان کو اسٹاک کرنا تھا تو وہ پہنچ تو گیا اسٹاک لیکن ہمارے پر اسپیس نہیں تھا وہاں پر مہرحال وہاں پہ ہم لوگ پریشان تھے کیونکہ جو اسپیس تھا ہمارا وہ بہت لیمیٹڈ تھا جو اسٹاول کا اسپیس تھا تو کچھ لوگ وہیں پر اللہ نے مدد کے لیے بھیجے اور انہوں نے سٹاک جو ہے وہیں باؤنڈری کے آس پاس جو ہے وہ اسٹاک اپنے آپ کرا لیا اور اس کو اس کی دیکھریک بھی اپنی نگرانی میں رکھی دوسرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ قرآن ڈائریکٹلی ڈسٹیبوشن کرنے میں تھوڑی دکت تھی باہر کرنے دے رہے تھے بات کبھی کبھی وہ ٹوک رہے تھے آکے تو ہم لوگ نے اس بار سوچا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلکل ڈسٹیبوشن وہاں پہ نہ ہو باہر اسٹاول سے ہمارے تو اس کے لیے ڈلی فیل ٹیم نے پلاننگ کی تھی پہلے سے کہ اگر نہیں ہوا تو ہم لوگ کیا کریں گے بہرحال ڈسٹیبوشن ہوا ماشاءاللہ باہر کسی طرح کوئی رکاوٹ نہیں آئی لیکن ہم نے جو پلان ٹو بنایا تھا ایک ہم نے چھوٹا سا پرچہ بنایا تھا فری قرآن کوپن کے نام سے تو فری قرآن کوپن ہم لوگ باہر ڈسٹیبوشن کروائے ہم نے تو لوگ لے لے کے آ رہے تھے اور اس میں سیونٹی پرسنٹ کی ریشو تھی جو لوگ وہاں سے باہر سے لے کے اندر ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے کہ قرآن ہم فری میں لیں گے وہاں سے بس یہی میرے ایکسپیرینسز رہے میں باقی ہمارے اور لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تجربے کو شیئر کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کروں گا تاکہ کمپیر ہو سکے کہ قدیم زمانے میں مذہبی جبر کیسا تھا اور اب کتنی آزادی ہیں صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جب لوگ ایمان لاتے تھے تو ان کو پکڑ لیا جاتا زمین میں گھڑے کھو دے جاتے اور اس کو اس میں ڈال دیا جاتا اور پھر اس کے سر پر آری رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں کٹ دیا جاتا کبھی ایسا ہوتا کہ لوہے کی کنگی سے اس کے چمرے کو اور اس کے گوشت کو الگ کر دیا جاتا یہ ایمان لانے کی بنیاد پر سزا دی جاتی تھی لیکن جس دور میں ہم ہیں تو اس میں کتنی آسانی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ایک تو یہ کہ ہم جا کر ان کو دیتے ہیں اور وہ لیتے ہیں خوشی کے ساتھ لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے ورلڈ بک فیر میں میں ایک دن اسٹال پر تھا تو ایک صاحب آتے ہیں قریب کے اسٹال سے اور وہ بولتے ہیں کہ آپ دو یا تین قرآن دیجئے مجھے انگلیش کی اور وہ جلدی سے آئے کہ جلدی سے دے دیجئے میں نے کہا کہ آپ کو کیوں دوں کیا ریزن آپ کیوں لینا چاہتے ہیں اتنی جلدی میں واقعہ میں آپ کے بغل کی اسٹال کا ہوں اور وہاں پر کچھ صاحب آئے ہیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں قرآن آپ مجھے دے دیجئے تو مجھے سمجھ بایا کہ آج کے دور میں آپ کے دعوت کا کام صرف آپ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کے وہ بھائی بھی کر رہے ہیں جن کو یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچا نہیں وہ بھی کرنے کے لئے آگے آ رہے ہیں دوسرا تجربہ یہ دیکھئے وہاں پر کہ جب باہر جب وہ کوپن تقسیم کیا جاتا تھا تو بہت سارے لوگ آتے تھے اس میں کچھ لوگ کوپن کو لے کر جیب میں رکھ دیتے تھے تو آتے تھے تو بہت گندہ رہتا تھا میں سمجھا کہ اتنا گندہ کیوں ہو گا یہ بہت خراب ہو جاتا تھا تو سمجھ مایا کہ اصل میں یہ سارے حال جو اس سے گھوم کر آ رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھ مایا کہ اتنے حال کو گھومنے کے بعد وہ یہاں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ شوق ہے پڑھنے کا شوق ہے اس لئے اتنے حال کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی نہیں آتا وہ میں بھی کوپن کو لے کر کیا کرتا ہوں میں اس کو ایسے نورمالی پھیک دیتا ہوں لیکن ایک چھوٹا ایسا کوپن کوپن تھا جو بہت سارے لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ ہم اگر قرآن دیں گے تو اس کی عزت کریں گے نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن لینے کے بعد اس نے قرآن کو ایسے چوما سینے سے لگایا اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے اس میں رکھا بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اس کے لئے کوئی خاص ٹائم ہے پڑھنے کا مجھ خاص چیز کرنی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں پوچھیں انہوں نے اچھا ایک اور تجربہ بھی میرے سامنے آیا جو جس کو شیئر کیا بھی ہمارے ڈاکٹر اقبال پردھان سامنے شیئر کیا تھا اس میں ایک نئی بات تھیں کہ گورنمنٹ سے شکایت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ سنچتے ہیں کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہم کیا ہے اسلام کے لئے ہم کو آزادی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہمارے پاس بہت سارے کارٹن اتنے تھے کہ ہم اس کو اسٹال میں اگر رکھتے تو پورے کارٹن ہو جاتے پورے پورے اسٹال بھر جاتے ہیں ساو کارٹن کم نہیں ہوتے ہیں اس کو کہاں رکھا جائے تو حال کی ان چار سے ملاقات ہوئی وہ ایک مسلمان لڑکا تھا بلکہ ایک سے زیادہ تھے غالباً ایک سے زیادہ ہی تھے دو تھے تو اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ کو قرآن رکھنا ہے کہیں بھی رکھ دیجئے آپ کہ پورا حال آپ کا کہیں بھی رکھ دیجئے اور اس نے خود سے ایک جگہ رکھوا دیا اور بعد میں اس کو سمجھ بایا کہ یہاں پر قرآن نہیں رکھنا چاہیے اس کے لئے مناسب نہیں تو اس نے دوسری جگہ پھر رکھوا دیا تو مجھے یہ اس میں سمجھ بایا کہ ایک ارگنائزیشن جس کو گورنمنٹ چلا رہی ہے ورلڈ ٹریڈ پرگتی میدان کا پورا ارگنائزیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کنڈر میں ہے وہ اس کو چلا رہی ہے اس میں اس نے ایک مسلمان کو کام کرنے کے لئے دیا اور وہ مسلمان اپنی آزادی کی حساب سے قرآن کو جہاں چاہے رکھ سکتا اس کو تقسیم کرنے لئے کہ یہ ہم کو موقع فرام کرتا ہے تو یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے اس پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کیا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے موقع کیا ہے کل کا ایک تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں کل ہم لوگ مولانا کے ساتھ گئے تھے پروگرام میں فیس بک پر بھی اس کی کچھ پکچر شیئر ہوئی ہے اس میں سے ایک پکچر یہ ہے کہ اوپر سے لئے پکچر ہے کہ بہت سارے لوگ لے رہے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہنی بی کا یہ چھتا دیکھا ہوگا ہنی بی کیسے آتی رہتی ہے بیٹھتی رہتی چلی جاتی ہے تو میں نے جب اس کو وہ منظر دیکھا کہ بلکل جیسے سیم ہنی بی شہد کی مکھی کیا ہوتی آتی چلی جاتی آدمی کو موقع نہیں رہا تھا کہ کوئی جگہ خالی ہو ویسے لوگ آتے تھے وہاں پر قرآن لیتے اور چلے جاتے تھے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے وہ موقع نہیں تھا کہ سب کو بڑھ بڑھ کرتے خود سے لے کر سب اٹھا کر جا رہے تھے خود سے لے کر جا رہے تھے یہ کل کا تجربہ ہے اور پھر لاشٹ میں کیا ہوا اس میں کہ ان لوگوں نے دو ٹیبل دیئے تھے اور اس پر کپڑا رکھ دیا تھا دوسرے لوگوں کے لیے شاید میرے خیال سے کپڑے نہیں تھے لیکن قرآن کے لیے انہوں نے کپڑا دیا تھا رکھنے کے لیے تو لاشٹ میں جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود وہ آ کر ایک آدمی پوچھ رہا ہے کیا میں اس کو اٹھا لوں اگر آپ اجازت دے تو اٹھا لوں تو وہ مجھے سمجھ بایا کہ اس زمانے میں تو اجازت دینے کا کیا بات ہے کسی سیٹی میں اگر ہو تو سارے شہر والے مخالف ہو جاتے تھے تم ایسا کیوں کر رہے ہو اور ہم یہاں پر آ کر قرآن تقسیم کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں اسی کے ٹیبل لے کر اسی کے کپڑے لے کر بلکہ وہ خود بشا کر دیئے تھے انہوں نے اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ آ کر لاشٹ میں سارا کام ہو چکا اس کے باوجود کیا ہے وہ ہم سے اجازت مانگ رہا ہے کہ کیا میں اس کو اٹھا لوں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے راستے کھولے گئے ہیں اور یہ نشانی ہے کہ اب اگر آپ لوگ دعوت کا کام نہیں کرو گے تو آپ کے لئے کوئی ایکسکیوز نہیں اللہ کے سامنے عذر نہیں اللہ کے سامنے تو بس ہم لوگوں کو اس کام میں لگ جانا چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو بتا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ زیادہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے ساں میں نے مولانا یاکوب عمری صاحب اور شہر اس کی ایکسپیرینس اور ورلڈ بک فیر مولانا یاکوب عمری السلام علیکم یہ ورلڈ بک فیر میں مجھے شروع سے آخر تک رہنے کا رحمت اللہ موقع ملا تو اس میں مختلف قسم کے واقعات دیکھنے کو ملے جس میں سے آپ نے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ خدا کی مدد اس دعوتی کام میں کس کس طرح سے ہم نے محسوس کیا اور اس کا ایکسپیرینس کیا تو یہ بات بالکل واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصر اللہ یانصرکم کہ یہ خدا کی نصرت کا وعدہ دعوتی کام میں ہے اور ضرور خدا کے کام کے لئے نکلنے والوں کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے اس کا مجھے بہت اچھا تجربہ اس میں ہوا اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں نے وہاں پر محسوس کیا کہ جو بھی سی پی ایس سٹال پر اور ہمارے ساتھی دعوتی کام میں مصروف تھے قرآن اور لیٹریچر دینے میں جو اپنا شوق اور جو ان کے قیفیات کا میں نے جو مطالعہ کیا اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح کا کام ہم شاید کوشش کریں گے تو بہت زیادہ تو نہیں کر پاتے مگر وہ لمحات جب ہم یہ دعویہ ورک کرتے ہوتے ہیں تو جو قیفیات اور جو احساسات ایک دعائی اور ایک دعوتی کام کرنے والے کے اندر ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بہت ہی زیادہ ویلویبل ہوتے ہوں گے اور فرشتے جو اس کو نوٹ کرتے ہوں گے یقیناً اس ان قیفیات کو وہ خدا تک پہنچانے کیلئے بیتاب ہوتے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے وہ قرآن میں یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ آدمی خرچ میں کیا دے رہا ہے کتنے روپیے کیا کونٹیٹی میں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے یہ نوٹ کرتے ہیں کہ دیتے ہوئے اس کے احساسات کیا ہیں تو یقیناً میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دعویٰ ورک اور اس طرح کی گیادرنگز کو دعوتی کام کے لئے اویل کرنا یہ ایک آدمی کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان احساسات کو اپنے اونچی حد تک پہنچا سکے اور پھر فرشتے اس کو نوٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کا بدلہ پا سکے تو میری خواہش اس کے بعد بڑھ گئی ہے کہ میں اس طرح کے مواقع کو اور زیادہ اویل کروں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے آمین I just want to add one thing I was traveling some time back and I happened to meet a lady who while conversing with her I talked about Quran and she mentioned to me that yes you know I got a copy when I visited Jaipur Literature Festival and she doesn't stay in Jaipur so actually speaking when the distribution is happening in Jaipur it's not just happening in Jaipur it's happening all over the country so that's the best part about going to such places interacting with people so next I would request Mr. Faraz Khan who participated in both the World Book Fair as well as the Jaipur Literature Festival so Mr. Faraz Khan if you could come and share your experience السلام علیکم بسم اللہ مانے رہی میں نے World Book Fair اور Jaipur Literature Festival میں participate کیا اور دعوے اکٹیوٹیز میں تو یہ میرا first time experiences تھے ان جگہوں پہ جانے کے اور Quran distribution اور دعوے اکٹیوٹیز میں participate کرنا کیونکہ میں نے کچھ مہینے پہلے ہی CPS اکٹیوٹیز میں participate کرنا شور کیا تھا تو وہاں پہ میں نے جو چیز ایکسپیرینس کری اس میں سے ایک سب سے میجر چیز یہ تھی کہ انڈیا جس کنٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک وہ ایسی کنٹری ہے جہاں پہ میجورٹی ان ساری چیزوں کے لیے آگے بڑھ کے آتی ہے اور لیتی ہے یہاں پہ جتنا بھی ہم نے ڈسٹیبیشن کیا اتنی خوشی سے لوگ لے رہے تھے اتنے اتنے ریسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ قرآن کو لے رہے تھے کہ بہت زیادہ ان سب چیزوں سے پوزیٹیویٹی آتی تھی یہاں تک کی جو سی پی ایس انٹرنیشنل کے جو دائیس تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے اندر بھی ایک عجیب سپریٹ تھی دانش وضل صاحب ماشاءاللہ سے لکھناو سے آئے ڈلی کے ڈیلی ورڈ بک فیر میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے وہ پورے ہفتے رہے پورے ساتھ اٹھ دن ہمارا یہ چلا پورے ہفتے وہ صبح سے شام تک یہاں رہتے تھے حسنین صاحب سلیم صاحب وسیم صاحب انہوں نے بہت زبدست کام کیا بہت زبدست کام کیا ماشاءاللہ سے عبید یاسین صاحب ایک آرکیٹیک انڈی ریننگ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ آئے تھے تو وہاں پہ سٹوڈک کری کرنا موشکل پڑھ رہا تھا انہوں نے اپنے کندھوں پہ رکھ رکھ کے سٹوڈک کے جو کارٹن ستے ہیں اس کو لے کے پورے ورڈ بک فیر میں ہی دھاودہ جا کے انہوں نے اس کا دسٹریبوشن کیا اس میں میرے ساتھ کافی اچھے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوئے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا ڈہلی ورڈ بک فیر کا واقعہ ہے میں میں مجھے پہنچ Natoga اور میں تھوڑہ لیٹ ہو رہا تھا وہاں پہنچنے کے لئے تو میں آٹو میں تھا میں آٹو میں سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گیٹ نمبر آپ ہے اور گیٹ نمبر آپ کے بیک سائیڈ میں ہمارا ہال نمبر ایٹن تھا تو میں نے آٹو سے کہا کہ مجھے یہیں ڈاؤارب کر دیں کیونکہ مجھے ہال نمبر ایٹن میں میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ جو پاس کے لئے مجھے پاس چاہیے تھے اس کے لئے میں جب وہاں کی اس پہ گیا تو پتہ لگا کہ جو پاس ملنا ہے وہ گیٹ نمبر ایٹ سے نہیں ملنا ہے وہ گیٹ نمبر سائیوین میں ملنا ہے اور مجھے گیٹ نمبر سائیوین پہ ہی پہلے جانا تھا تو مجھے لگا کہ میں اور بھی زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں اور پھر میں اس کے طرف جاننے لگا اور وکنگ ڈسٹینس بھی کافی آگے تھا تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں آلیڈی لیٹ ہو رہا تھا اور اور میں اس چیز میں ڈیلے ہو جائے گا مجھے لیکن وہاں ماشاءاللہ سے ایک ایسا اللہ کے فضل سے چیز ہوئی میرے ساتھ کہ وہاں پہ ایک لڑکا آیا اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو اندر جانا ہے میں نے کہا جی تو بولے میرے پاس ایک ملٹیپل اینٹری پاس ہے آپ اس کو لے لیجے اور آپ اندر چلے جائیے تو یہ وہ ایک ملٹیپل اینٹری پاس تھا جو کی اس نے مجھے دیا اپنے آپ دیا اپنے آپ دیا اور یہ پاس یہ پاس کے لیے لوگ لڑتے ہیں یہ سنگل اینٹری پاس بھی نہیں تھا یہ ملٹیپل اینٹری پاس تھا پھر ایک دم سے میرے دھیان بھی نہیں آیا اور اس نے مجھ سے کچھ پیسے بھی نہیں مانگے کچھ بھی نہیں کہا اور اس نے مجھ سے یہ بھی یہ بھی ایڈوائز کیا کہ جب آپ اندر جب آپ جائیں گے تو آپ صرف یہ پاس دکھا کے ایسی چلے جائیے گا کیونکہ میں آل لیڈی سیکیوریڈی گاڈ سے پوچھ چکا تھا کہ یہاں پہ پاس نہیں مل رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ ایٹ نمبر سیون سے لے لی جیگا تو اس نے مجھے ایڈوائز کیا کہ صرف آپ دکھائیے گا اندر چلے جائیے گا تو جب میں سیکیوریڈی گاڈ کی طرف جا رہا تھا مجھے یہ تھا کہ وہ شاید مجھے روکے اور کہے کہ ابھی تو آپ کے پاس تھا نہیں لیکن میں نے دکھایا اس نے کچھ نہیں کہا اور میں سیدھے اندر چلے گیا یہ چیز کیونکہ میں مجھے اندازہ تھا نہیں میں جیسی اندر پہنچا یہ چیز مجھے بعد میں کلک کری اور جب یہ چیز مجھے کلک کری تو مجھے یہ ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب مجھے پہنچنا تھا اور میں آپ نے میرے لیے ملٹیپل انٹری پاس کا انتظام کرا دیا پھر تو مجھے ایسا لگا کہ یہ پورا جو ورڈ بک فیر کے اورگنائز ہوا ہے جو کہ ایشیا کا ون اوپ دی لارجس ورڈ بک فیر ہے وہ صرف اسی لیے ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ پہنچیں اور یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کر سکیں ہم لوگ جب تک پہنچیں گے نہیں ہمیں پہنچنا ہے ہمارے لیے پاس کی انتظام بھی کر دی گئے ہیں ہمارے لیے سپیس کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے اور صرف ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس چیز سے لے کے بہت بڑی مجھے لگا کہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگز ہم لوگوں کے اوپر ہیں بہت بڑی ایکاؤنٹیبیلیٹی ہماری ہے کیونکہ اللہ نے سارا انتظام کر رکھا ہے صرف ہمیں وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے اور ڈسٹریبیوشن کرنا ہے یہ جو قصہ بتایا ہے ہمارے بھائی نے کہ ملٹیپلی انٹری پاس خود ہی خود آگ جائدیا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ ایک حدیث جو کہتے ہیں یعنی کچھ حدیثیں یہ ایسے ہیں جو اللہ کی زبان میں ہیں ایک ہوتی ہے رسول کی زبان میں ایک ہوتی ہے اللہ کی زبان میں حدیث قدسی ہے کہ بندہ آگے بے طرف آتا چل کر تو میں اس کی طرف آتا ہوں دوڑ کر یعنی جب میں بندہ جب بندہ میرے طرف آتا ہے چل کر تو میں اس کی طرف آتا ہوں دوڑ کر یہی تو ہے یہ تو ہے کہ اللہ نے کسی بندے کو کے دل کو جو حدیث میں ہے کہ انسان کا دل اللہ کے اولیوں کی درمیان ہے اللہ کی دو اولیوں کی درمیان ہے تو اللہ نے اس انسان کے دل کو دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس بندے کے پاس پاس نہیں جا دو ان کو پاس پاس حدیث میں ہے کہ انسان کے دل اللہ کے دو اولیوں کی درمیان ہے جل چاہے وہ مور دیتا ہے یہی تو ہے کہ وہاں پہنچے یہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور پیپر بھی نہیں تھا تو اللہ نے کسی انجان آدمی جس سے کوئی بلاقات نہیں اس کے دل میں ڈال دیا کہ جاؤ ان کو ملٹیپل انٹری پاس دے دو کسی عجیب بات ہے اس سے ہمیں ایک نیا کنوکشن حاصل ہوتا ہے اس کیونکہ ہم اٹھے ہیں قرآن کے لئے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کو مطلوب ہے کہ یہ کتاب ہر دبان میں ترجمہ ہو کر پہنچے اللہ نے اپی کتاب بتاریح عربی دبان میں کہ سائے لوگ عربی میں سمجھ نہیں سکتے اور مطلوب یہ ہے کہ سارے انسان تک پہنچے تو وہ اس کا مطلوب ہے ترجمہ ہو کر پہنچے نظر الفرقان علاب دی لیکون لیلعالمین دی رہا عربی قرآن ترجمہ ہو کر سارے انسان تک پہنچے یہ اللہ کا مطلوب ہے اور یہ واقعہ جو ہے ایک سب بالک واقعہ ہے کہ تم اٹھو تو ساری کانات تو ہارے ساتھ دے گی سارے پرشتے تو ہارے ساتھ دیں گے سارے چرند و پرشت تمہارے ساتھ دیں گے اٹھ کر پہنچتے تو وہاں پر جہاں انسان ہیں تو میں سبتا ہوں کہ یہ واقعہ اور اس طرح کے بہت سے واقعہ جو ہمارے ساتھوں بتاتے رہتے ہیں وہ اس بات کا یعنی سورس ایک کلوکشن ہے کہ قرآن کی خدمت کے لیے اگر ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کسی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ساید دنیا میں دروازے ہمارے لیے کھول دیا جائیں گے تو اللہ کی کتاب کو لے کے اٹھنا ہے اس کو ہر دبان ترجمہ چھاپ کر لونت اور پہچانا ہے کوئی رکاوٹس پہ رکاوٹ نہیں بنے گی کوئی مشکل اس پہ مشکل نہیں بنے گی محسن جزا قبول اللہ جزا قبول اللہ ورلڈ بک فیر کے بات ہمارا پروگرام بنا جائپو لٹریچر فیسٹیوال کا جو کی امیدیٹلی آفٹر ون ویک تھا تو اس میں ہمارے ساتھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی ٹیم مہا پہ گئی جس میں کوٹا سے کوٹا سے انیز محمد صاحب مہا پہ پہ پہنچے اور دانیال صاحب ڈیلی سے اور وکران بھائی اور اجے بھائی ہم سب لوگ وہاں جا کے ہم لوگوں نے دیسٹیبیوشن کیا اس میں بھی ایک اچھا کمنٹ ہم لوگوں کو ملا کہ میں دیسٹیبیوشن کر رہا تھا تو اس میں ایک لیڈی آئیں بہت اچھی دیسٹیب تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ do you know from where I am so I said کہ no I don't know she said I am from Pakistan and this is for the first time I am getting English literature of Quran like this so یہ اپنے آپ میں ایک ایسی بات ہوئی کہ وہ all the way پاکستان سے انڈیا آئیں جیپو لیٹیشہ فیسٹیبل میں پارٹیسپیٹ کیا اور ان کو یہاں پہ ایک انگلیش ٹانسلیشن مللا ہے جو کہ جس طریقے سے سٹریٹ داو ورک سے یہاں کہتے تھے کہ وہ انگلیش ٹانسلیشن اور وہ سرچنگ فوریٹ تو لوگ سرچ کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے دیا انفیکٹ ورڈ بک فیر میں تو ایک ایک گل تھی وہ جم کر گئی اسے انگلیش ٹانسلیشن کو ہاتھ میں لیتے ہی شی جم لائک انیتنگ انشی سٹکی انگلیش ٹانسلیشن قرآن سو لوگ اتنا ایکسائٹیٹ وی میں اس چیز کو لے رہے تھے ایک اور میرے دھیان میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک ٹائمز لیٹریچر فیسٹیوال ہوا تھا ورڈ بک فیر میں اور کیونکہ میں نے ابھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تھا تو وہ میرا فرس ٹائم تھا جہاں پہ مجھے اس طرح کا دیسٹیبیشن کرنا تھا اور اس سے پہلے کہ ابھی میں نے کیا نہیں تھا تو مجھے کافی میرے دل میں ایک ڈرس آ تھا کہ کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ سیکیوریٹی کا انتظام بہت زیادہ تھا وہاں پہ بہت بہت بڑے بڑے ڈیگنیٹریز وہاں پہ آنے والے تھے تو آر تھرز اور آل تو بہت زیادہ سیکیوریٹی کا انتظام تھا اور ان فیکٹ کافی لوگ اپنے بلیک ڈریسز میں پورے سب گھوم رہے تھے تو مجھے اور زیادہ ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے کریں گے تو باقی بکراند بھائی تھے وہاں پہ اور آجے بھائی تھے تو یہ لوگ کر رہے تھے تو مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کر پا رہا ہوں تو ان فیکٹ ہم لوگ ایک بیگ کرتے ہیں جس میں ہم قرآن رکھتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھے تو وہ ہم سے مانگ لے تو میرے بیگ میں ہی قرآن تھے میرے ہاتھ میں میں ہاتھ میں بھی کیری نہیں کر پا رہا تھا قرآن کو تو میرے دل میں ایک دم سے یہ ہوا کہ یا اللہ میں نہیں کر پا رہا ہوں اور فلیس میری کچھ ہیلپ کریں تو اس طریقے سے میرے بیگ میں صرف قرآن تھا تو پیچھے سے ایک شکس آئے انہوں نے میرے بیگ میں دیکھا اور کہا کہ اس میں کیا ہے مجھے اگدم سے لگا کہ سیکیورٹی پرسنل کوئی آگئے ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کری کر گھوم رہے ہیں تو میں کہا کہ اس میں قرآن کی انگلیش ٹانسلیشن ہے تو بلاؤ مجھے ملے گی کیا ہے اور میں انہیں نکال کے دے دیتا ہوں تو اس سے مجھے اتنا زیادہ وہ ہوا کہ اللہ میں نے ایک ایک ایسی حیل بھیجی کہ اللہ میں چاہ رہا ہے کہ میں خود کران کو کری کر کر کے پر اس کے باعت تو ایک دماغ کھلا تو پھر ماشاالللہ سے اچھا دیسٹریبیشن جو یہ اپنے اپنے میرے بہت اچھا 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 رہے سارے سارے thank you ماشااللہ 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 so Vikrant has been consistently participating in every year Jaipu Literature Festival I would request Mr. Vikrant Dagar to come here and share his experience السلام علیکم میں تھوڑا سا گھبرایا کیونکہ مجھے پتا نہیں کیا مجھے کیا بولنا ہے اور میرا کنٹنٹ اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ سب لگوں نے سب کچھ بطا دیا ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں میں نے دونوں پروگرام سے پارٹی سپیٹ کیا تھا ورلڈ بک فیر میں بھی اور جیپو لیٹریچر فیسٹ میں ورلڈ بک فیر وز لیٹل آمین سٹیٹیجی ہم نے پہلے سے بنائی تھی اس میں تھوڑا کمفرٹیبل تھا کہ چیزیں کیسے ہوں گی کیا ہوں گی بہت زیادہ نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی آپ جتنا بھی کر لیں جب آپ گراؤن پر ہوتے ہیں تو آپ کے ایکسپیرینسز بلکل الگ ہوتے ہیں تو جیسا کہ پردان صاحب نے یہ بتایا کہ سٹاک کافی تھا رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو ہم ہر سال ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر سٹال کے باہر اور ہالز کے باہر اب ایک چیلنج یہ تھا کہ سمان کو لے کے جانا پڑے گا جس کے لیے آپ کے پاس پورا سادن نہیں تھا تو ہمیں ایک ایسے میں خاص کر ایک تھوڑی دور تھا وہ جگہ ایک ہال نمبر تھا 11 کر کے جہاں اچھا اچھے پبلیشرز نے اپنے سٹال لگا رکھے تھے پینگوین اور نال تو وہاں ہم لوگ چلے گئے پہلے دن ساترڈے کو جس دن یہ تھا وہاں ہم نے جا کے دسٹریبیوٹ کیا تھوڑے اچھے ریسپونسز آئے لوگ جب بولتے ہیں کہ thank you so much we are looking for it تو ایک positive energy آتی ہے اس طریقے کے experiences ہوئے بہت سارے لوگوں نے واپس آ کے لیا اس میں مجھے ایک experience ایسا ہوا کہ ایک بار میں لکھناو سے واپس ڈیلی آ رہا تھا اور میری رات کی ٹرین تھی اور صبح آتے آتے وہ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی تو کافی لیٹ تھی اس دن میں آفیس بھی نہیں جا پایا تو اس میں ایک شخص تھے وہ بہت اچھے سا انگریزی وغیرہ میں بات کر رہے تھے شاید وہ بھی لیٹ تھے انہیں بھی ڈیلی آنا تھا وہ بار بار آ رہے تھے دیکھ رہے تھے ہم کا سٹیشن پہ پہنچے اور میں نے انہیں کئی بار دیکھا آتے جاتے کیونکہ وہ راستے سے نکل رہے تھے میں اچارہ تھا کہ ان سے بات کروں اور قرآن ان کو پرزینٹ کر پا ہوں بہت سامہو آئے کوڈ نوٹ گیوٹ ٹو ہیم تو آئی میس دیٹ اپ آرچنیٹی تو میں انہیں وہاں قرآن نہیں دے پایا کاریباً دوڑا ہی تین مہینے پہلے کی بات ہے اور اس بار ورلڈ بک فیر میں ایسا ہوا کی وہ میرے سامنے سے نکلے اور انہوں نے مجھے دیکھا میں تو انہیں پہچان کیا کیونکہ میں اس وقت انہیں قرآن دینا چاہتا تھا اور میں نے ان کو جسٹ آفر کیا سر ایٹس ای فری کافی ایٹس ای انگلیش ٹانسلیشن آف قرآن اور ہی وز ویری ہیپی اور وہ قرآن انہوں نے لیا اور وہ مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے تھینکیو بول کر تھوڑی دیر بعد قریباً آدھے پونے گھنٹے بعد وہ واپس آئے اور آکے بولتے ہیں آپ ایک ہندی کوپی بھی دے دیجئے اور انہوں نے اپنے کسی کلیگ کو فورس کیا کہ آپ یہ ہندی کوپی لیں اور اسے ضرور پڑیں اور میں چاہتا ہوں آپ اسے پڑیں تو مجھے یہ تو سمجھ میں آیا جیسا کہ فراس صاحب نے ہی بتایا کہ خالی آپ ہی نہیں آپ کے ذریعے سے اتنے دائی اور کریئٹ ہو گئے جو لوگوں کو بول رہے ہیں کہ آپ ان کو دے ان کو دے ان کو دے اور آپ کا کام بلکل آسان ہو گیا تو میرے کو وہ opportunity شاید دوبارہ واپس مل گئی اور اللہ نے بڑی مدد کری اس کے بعد second day بھی ہم لوگ وہاں distribute کر رہے تھے تو جیسا کہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ negative experiences بھی ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو کیا دیتا ہے کہ یہ آپ کیسے دے رہے ہو کیوں دے رہے ہو ایک کوئی security personnel تھے وہ وہاں آئے اور انہوں نے کیونکہ بہت بھیڑ جمع ہو جاتی ہے جب آپ قرآن دے رہے ہوتے ہیں لوگ بہت خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں اور پورا راستہ کبھی کبھی بلوک ہو جاتا ہے تو انہوں نے آ کے بولا کہ یہ آپ یہاں مت کریے اور آپ اپنے سٹال کے باہر کریے ایسا کچھ کر کے انہوں نے بولا تو ہم نے ان کو بولا ٹھیک ہے سر ہم لوگ یہاں بند کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہی copies رہ گئی تھی تو پھر وہ بول کے آ کے چلے گئے اسی وقت کچھ پانچ ساتھ لوگ آیا اور وہ بول رہے تھے کہ ہمیں ہندی کا قرآن چاہیے ہم پہلے سے ڈونڈ رہے تھے کل بھی نہیں ملا اور ہندی کا قرآن ہمیں چاہیے بلکل اس وقت ہتم ہوئے تھے تو سامنے کاٹن تھا جس میں کچھ ہندی کے قرآن تھے تو وہ وہاں سے باقی ساتھی لینے چلے گئے تو میں نے ان کو بولا کہ سر آپ تھوڑا سا ادھر سائیڈ میں آ جائیے کیونکہ بھیڑ دیکھ کر یہ پھر ہمیں یہاں کرنے نہیں دیں گے میرے موں سے بلکل نکل گیا یہ ہمیں بھگا دیں گے تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ تم کو یہاں سے کوئی نہیں بھگا سکتا کون ہے جو تمہیں یہاں سے بھگا سکتا جو انہوں نے مجھے بولا کہ تم کو یہاں سے کوئی نہیں بھگا سکتا تم تو ایمان کا کام کر رہے ہو اور ایمان والوں کو یہاں سے کوئی نہیں بھگا سکتا اور وہ میرے پیچھے کھڑے رہے جب تک انہوں نے قرآن کے کاؤپیز ہندی کے نئی مل گئے وہ سنکے میں ایک دم تھوڑا سا مطلب گوز بمپ مجھے آ گئے اور میں ایک دم ایسا ہو گیا کہ اللہ نے اس قدر مدد کر دی ہماری کی شاید میں یہاں صحیح جگہ ہوں میرے پاس ایک اللہ کا پروٹیکشن ہے تو میں اسے دے پایا اس کے بعد میں اور جب جب ورلڈ بک فیر ختم ہو رہا تھا تو جیسا کہ فراہ صاحب نے بولا ہم لوگ آفیس کا ہافڈے کر کے سوچا کہ سیٹڈے ہی ہے ہمارے پاس سنڈے کو تو ہم کرنی پائیں گے چلو جا کے یہ بھی کر لیتے ہیں تو میں بھی ایسی آفیس ختم کر کے وہاں پہنچ گیا وہاں پہنچنے کے بعد سٹال پر گیا تو سوچا کہ قرآن کچھ لے لیتا ہوں وہاں سے اور میرے پاس وہ اس دن بھار کارٹن نہیں لے جانے دے رہے تھے کیونکہ آپ کو کچھ پاس وغیرہ لینا پڑتا تھا تو مجھے لگا بہت ایسا لگ رہا تھا کہ ٹائم بہت جلدی ختم ہو رہا ٹائم بہت جلدی ختم ہو رہا ہے تو میں نے دو چھوٹے چھوٹے بیکس تھے اس میں قرآن بھر لیا اور ایک بیک میرے پاس تھا وہ سارا میں اپنے کندوں پر ڈال کر باہر لے گیا اور وہ تھوڑا سا مجھے بھاری لگنے لگا کیونکہ اس میں وزن تھا تو مجھے لگا تھوڑا سا دور جانا پرابلم ہو رہا ہے تو میں ایسی سوچتے ہو جا رہا تھا اچانک سے میں نے دیکھا ایک لمبی لائن کھڑی ہوئی ہے ہال نمبر بارہ کے آگے میں ایک دم تھوڑا شوق تھا کہ یہاں کیسے لائن لگ جائے گی تو ایسا اللہ نے مدد کر دی کہ اس دن لوگ لائن سے کھڑے ہو گئے اور شاید مجھے بہت دور جانا نہیں پڑا اور میں وہیں جا کر قرآن لوگوں کو دینے لگا تو وہ میرے لئے بہت پوزیٹیف سا تھا کہ میں نے بس خالی سوچا تھا اور اللہ نے ایک لائن ہی لگا دی میرے لئے کہ یہ لوگ ہیں جو قرآن لینا چاہتے ہیں اور تم انہیں دے دو اسی لائن میں سے ایک انسان آئے جب انہوں نے دیکھا کہ میں قرآن دے رہا ہوں تو انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھے بولا جدا اللہ خیر تو میں مطلب میری آنکھوں میں تھوڑا سا پانی آ گیا اور پھر میں دوبارہ سے شروعات کرنے لگا دینے کی تو یہ کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو مجھے لگا کہ شاید چاہیں آپ کتنی بھی دفعے کر لیں آپ کتنا بھی دسٹیبیوشن کر لیں شاید لیکن بہت ضروری آپ کے اپنے ایمان کو جگانے کے لئے کیونکہ شاید اور کوئی کام بھی نہیں ہے ہمارے پاس دعوت کا میں لوگوں سے اگر بات کر سکتا ہوں میں لوگوں کو قرآن دے سکتا ہوں لٹریچر ڈسٹیبیوٹ کر سکتا ہوں جو بہت آسان ہو گیا ہے پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں نے بک فیر سوری جیپو لٹریچر فیسٹ کا پلان کیا تھا جو بہت جلدی میں ہم لوگوں نے پلان کیا تھا ایک اپتے بعد کا ہی تھا اور کمفرٹیبلی ہم نے سوچا کریں گے اس کو ہر بار کی طرح بڑے اچھے اچھے سیلیبریٹیز آتے ہیں ہم لوگ جیپور پہنچ گئے اور وہاں جا کے ہم نے ڈسٹیبیوشن کی شروعات کری اور اللہ نے بڑی مدد کری انیس صاحب جو کوٹہ سے ہیں وہ جیپور آ گئے انہوں نے تھوڑا ایڈمیسٹریٹیو لی اس کو مینج کر لیا سارے کارٹنز وغیرہ پہلے پہلے پہنچا دیئے تھے تو وہاں ہم نے شروعات کری تو جس دن سیٹرڈے کو یہ تھا کہ انہوں نے کہیں نہ گئی وہ تھوڑا انتظامات کرا رکھے تھے کارٹنز کے اور وہاں سے پھر ہم نے لیے اور ہم نے ایک دو جگہ رکھے پر بیچ میں کچھ سیکیورٹی والوں نے آکے شاید تھوڑا بہت بولا کہ آپ کارٹنز ایسے نہ رکھیں بیکز وہ بہت ہی زیادہ سیکیورٹی والا ایریہ ہوتے کیونکہ بہت سیلیبرٹیز اور بڑے بڑے لوگ آتے تو ہم نے جیسے جیسے کر کے اس شام تک تو کیا اب شام کو ہمارے پاس چیلنج یہ تھا کہ ہمارے پاس دبے جو قرآن کے کارٹنز تھے وہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی اسی دوران میں بیچ میں جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے آپ سے قرآن لیا اور انہوں نے واپس آیا اور انہوں نے بولا کہ مجھے دو کپیز اور دے دیجے کیونکہ سٹاک تھوڑا لیمیٹیڈ ہوتا ہے تو یوں ہیزیٹیٹ کی مطلب پتہ نہیں اب کس کے لیے لے جا رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں میں نے بس ایسی ان سے یہ پوچھ لیا پتہ نہیں میرے دیماغ میں بھی کیا ہے کہ آپ کو یہ کپیز کیوں چاہیے تو انہوں نے کہا وہ ہمارے ساہب اندر بیٹھے ہیں پیچھے ہی بلکل جام کر رہے تھے کسٹم کا آفیس تھا اور ہمارے ساہب اندر بیٹھے اور ہم ان کو دیں گے وہ بلکل وہاں کام کرتے تھے میں نے کہا آپ کا نام کیا انہوں نے کہا میرا نام لالچند ہے میں نے کہا اچھا میں نے ان کو دو ہندی کی کپیز دے دی تھوڑی در باد اچانک سے باتا لگا کہ قرآن رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ ہمارا کوئی سامان ہے آپ رکھوا دیں گے تو انہوں نے کہا ہاں ہم رکھوا دیں گے اب وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اگر میں جو پوچھ رہا ہوں وہ واقعی اللہ کی پلاننگ تھی کہ ہاں مجھے وہ سامان وہی رکھنا ہوگا شام کو جا کر پھر مجھے ایک دم کلک کیا تو ہم نے کہا چلو بات کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم وہاں گئے ہم نے ان سے بات کری اور انہوں نے کہا ہاں یہاں گارج بیٹے رہتے ہیں اور وہ سارڈے کا دن تھا سنڈے کو آپ آ جائیے گا اور لے لیجے گا آپ رکھوا دیجے میں نے صرف ان سے ایک کارٹن کے لئے بات کیا تھا اس وقت کیونکہ میرا دماغ میں تھا کہ ایک کارٹن بچ جائے گا تو ہم کہاں کیری کریں گے ہم اسے یہی رکھ دیں گے اور کلا کر ہم اس کو لے لیں گے اور اس نے ہمارے پاس چار کارٹن تھے پانچ انفیکٹ کارٹن تھے شام کا وقت ہو گیا تھا ہم ان کے پاس گئے بات کرنے لگے تو وہ منجر کچھ ایسا تھا کہ ہم کارٹن اٹھا کے لے جا رہے تھے وہاں سے گارج ہیں اور انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے کارٹن لے لی اتنے باری باری کہ آپ مت اتنا بو کریے ہم اٹھا کے رکھ دیتے ہیں تو وہ دیکھنے کے بعد مطلب ایسا لگا کہ واقعی اگر مطلب یہ it is all Allah's planning اللہ ہی آپ کو کروا رہا ہے ہم تو خالی human faces ہے جو شاید وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور کچھ ہم نے کام کر لیا باقی یہ اللہ کا کام ہے اب ہر ایک ممکن مدد اگر آپ کے اندر spirit ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچ جاتی ہے اور ایک اور last experience میرا مطلب جو مجھے لگا کہ شاید میں بتا سکتا ہوں جو مجھے لگتا تھا کہ ہم ہر سال جاتے ہیں سب کو تو ملی گیا ہے ایسا بھی دماغ میں خیال آتا ہے آپ کے جب آپ regular کسی بھی event میں participate کرتے ہیں تو یہ پہلے ہی دن تھا اور میں کچھ قرآن لے کر کھڑائی ہوا تھا ہاتھوں میں تو جو لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ آپ سے لے جاتے ہیں کافی وقت تک نہ کسی نے کوئی copy نہیں لیا مجھ سے تو میں بس کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی لے لے گا مجھ سے میں کسی کو قرآن دے پاؤں گا سامنے سے ایک لیڈی ویلڈرسٹ ہو کر آئی اور وہ بلکل بلکل ایسے آکر میں نے سامنے کھڑی ہو گئی انہوں نے بلکل positive energy کے ساتھ بولا oh you قرآن guys again تو مطلب اس بار ہم کو ایک کھتاب بھی مل گیا کہ we are قرآن guys تو میں چاہ رہا تھا کہ اللہ مطلب فرشتے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہاں کے لوگوں قرآن تقسیم کیا لوگوں تک پہنچا and she said that I loved your قرآن I loved it تو میں نے میرے پاس مطلب میں تھوڑی در کے لئے بول ہی نہیں پایا ان کے سامنے کہ میں ان کو کیا جواب دوں and she said I required a Hindi one اور میں Hindi والے بھی اب پڑھوں گی تو سامنے انیس صاحب کھڑے تھے میں نے کہا میرے پاس Hindi کی ختم ہو گئی ہے آپ سامنے سے لے لیں اور وہ نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی اور کتاب ہے میرے پاس اس وقت ہم یہ جو پیس وقیرہ بھی کچھ بہت تھوڑی سی کیری کر رہے تھے وہ نئیتہ پر میرے پاس مینیفیسٹو پیس تھا تو میں نے انہوں نے وہ آفر کیا انہوں نے بہت اچھے سے لیا اور بات کرتے ہوئے پھر انہوں نے ہندی کا لیا اور وہ چلی گئی تو مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ شاید ہر سال آٹھ سو ہزار نئے لوگ آتے ہیں اور اگر ہم آجا کے صرف پریزنس کرے یا کوشش کرے تو کم سے کم ہر سال ہم کچھ نئے لوگوں کو یہ چیز پہنچا سکتے تو ایسا تو کبھی دیماغ میں پھر آئے گا ہی نہیں کہ ہاں ہر سال تو کرتے ہیں پھر اس سال کیوں جانا ہے تو ہمارے زریعے سے کسی کے بھی زریعے سے کچھ نہ کچھ لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا رہے گا تو بس یہ چھوٹے سے تھوڑے ایکسپیرینس تھے جو مجھے لگا کہ شاید میں شیئر کر سکتا ہوں اسلام علیکم اللہ اللہ اکی بکرزنس اس پرگرام اس پرگرام اس پرگرام اس پرگرام اور مینی پیپل آہے گا اس پرگرام سو ابھی ابھی ایک کومنٹ آیا ہے اسی پرگرام کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ہینا کا یوکے سے جو ابھی دیکھ رہی ہیں پرگرام کو تو انہوں نے لکھا ہے جو میں پڑھنا چاہوں گا فراز بھائی کا واقعہ سن کر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا Dr. Hena is also involved in Quran distribution in UK area تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے This Christmas and New Year as I reached opposite Windsor Castle High Street to distribute CPS Quran translations and booklets only with two young people my son and a friend's daughter my heart was pounding a bit as there is strict security around Windsor Castle and I wasn't sure that in current air of negative news about Muslims in media how will people react but as soon as we entered the street a tall black man well dressed in suit just stepped in front of us from a side he looked at my son and gave us a big welcoming smile and then walked away this was such a relief and encouragement that all my fear just vanished we found a central pair of benches to make our stand and we did our job with calm and ease without any problems Alhamdulillah indeed Allah's angels are waiting to help us if we step out for his work as Molana just said he comes running if we walk to him Dr. Hina so I would now request Mr. Ajay Divedi to come here and share his experience of World Book Fair and Jaipur Literature Festival Mr. Ajay Assalamualaikum this was our fifth year in Jaipur Literature Festival so though you know Vikrant, Faraz all of us who came before me have covered most of the point I'll just you know at personal level what I experienced something which was it was a aha or wow moment for me I would like to share that so first thing as Dagar said that when we reached there and people started calling us Quran men so that was a wow moment for me Quran? Quran men men? yes so when someone started calling us Quran men so when someone started calling us you are doing your job and Dagar like I always think that this personality development of class like when you go to Dagar to go to Dagar you go to your comfort zone and your shell from the top of the top of the top and you do it for the well-wishing and you do it for the well-wishing so your heart is full of that I will do it for the well-wishing مجھے دوسروں کے لئے اچھا کرنا ہے تو اب جیسے ہم جائپور لٹریچر فیسٹیول میں جاتے ہیں وہاں حالات بالکل الگ طرح کے ہوتے ہیں جیسے ہم جہاں کھڑے ہوتے وہیں پر ایک نیوز پیپر دینے والا بھی کھڑا ہوتا ہے تو پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ مجھے اس طریقے سے لگتا ہے کہ اس ٹائم پر میں اور وہ نیوز پیپر دینے والا ہم لوگوں کا لیول بلکل سیم ہو جاتا اور کئی بار ہم کمپوٹیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کے نیوز پیپر زیادہ نکل رہے ہیں کہ میری قرآن زیادہ نکل رہے ہیں تو پر یہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہمبل کر دیتا ہے یہ ایکسپیرنس آپ کی پرسنیلیٹی کو اتنا ہمبل کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے ایروگینس اور ایگو اور وہ ساری چیزیں ایک دوں سے چلی جاتی ہیں اور آپ صرف ویل ویشنگ کے لیے اور اللہ کے کام کے لیے پر فوکس کرنے لگتے ہو تو یہ پرسنل لیول پر میرا ایکسپیرنس ہے ایک اور جو چیز جو ہم جیسی ایسے ایسا 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 جو کرتے ہیں وہ میں نے ایکسپیرنس کری کہ وہاں پر دو لوگ آئے اور ان میں سے ایک بولا اچھا تیر کوئی قرآن چاہیے تھا لے لیں ان سے تو he said that guy said کہ ڈو ہوا قرآن I said yes so can I take it پہتے ہیں تو کہ ہم اللہ کو دیکھنا فیسے ایک ساتج درن رکھا ہے کہ میں بھی غرم چاہتے ہیں جن میں نے تک میں آئیے لگے میں نے گو چاہتا ہے کہ کوئی اور میں نے ایک کوئی سے دکھا لگا تو تو اس کا فرینڈ تھا اس کو پہلے سے پہلے تھا وہ وہ میں جاپور میں اس لئے فیسٹیبل میں آتا رہتا تھا تو بولا کہ نہیں نہیں یہ لوگ تو دیتے ہیں گئے ۔ اور کہ وہ تو اور ایک براہ رہنے دنیا ہے ہمارے رہے دیکھنے ان اس کے لوگ تو ہوتے ہیں تو اب وہ کیونکہ اس پرگرام میں اندر جا رہے ہیں تو پرابلم یہ تھی کہ وہ کیری کیسے کرے ہمارے پاس کوئی کیری بیگ نہیں تھا تو اس نے ہم سے پوچھا کہ کوئی کیری بیگ ہے میں نے بولا نہیں کیری بیگ تو نہیں ہے تو اس کا فرینڈ اس کو بولتا ہے کہ ارے تو ان کو واپس کر دے جب تو لٹ کر آئے گا نا یہ لوگ یہیں کھڑے ہوں گے تو تب لے لیو تو مجھے لگا کہ جیبو لٹریچر فیسٹیول میں پانچ سال لگا تھا جانے کے بعد وہ ایک جس کو بولتا ہے نا فینومنا پریڈکٹیبیلٹی سی ہے کہ ہم لوگ وہاں پر قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اور مجھے لگتا کہ کسی بھی چیز کو ایسے فینومنا بننے کے لیے مطلب اس کو کنسسٹینسی کے ساتھ کرتے رہنا I think یہ بہت امبورٹنٹ ہے ہم سب کو ایز ایٹیم سی پی ایز ایٹیم ہم کو اپنا جو بھی ہم نے رول ایڈنٹی فائی کرا ہے اس کو ایز ایٹیم میمبر کنسسٹینٹلی کرتے رہے یہ بہت ضروری ہے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی جب انہوں نے یہ بولا کہ تم لوڈکر بھی آوے تو بھی یہی کھڑے ہوں گے so these two things were very very striking may god help us jazakallah okay we have just received the message from danish fazal saap from laknow he could not be part of today's experience sharing session but as was mentioned in the previous experiences جوارہ مجھے لٹھا ہے ہمارے لڈیرے لکھنو سے انقلی کرنے لہرے ب Wrightا ہے ورحمہ نے دیکھا ہے دیکھا ہے جوارہ این جدا مجھے اس کے لئے دیکھا ہے ہمارے دیکھا ہے جوارہ سنوڑی ایسا جوارہ دانش فضل صاحب لڈیرے تو انہوں نے لکھائے کی people are always looking for the Quran translation and I can say this because whenever we give Quran to them they say that we were looking for Quran so we have to reach to many people and we haven't reached yet during distribution I usually call the people to take the copy of the Quran and when I do that it reminds me of how Sahaba and Prophet must be calling to people for Dawah work we have to just stand for distribution and rest Allah helps previously Sahaba had to memorize the Quran and then they used to do the distribution today we have printed versions of Quran and all that we have to do is distribute them and during distribution there's a thought that always comes in my mind that only if Allah could have given me three and four hands then I could have distributed Quran with all my three four hands I think we have less time time is running out and we have to reach to every single person on the planet earth but every time Allah help us in distributing the Quran I must say that the slip idea of distributing it outside the hall was a wonderful idea and people took the slip and then they searched for our stall for a copy of the Quran they are all seekers who came to our stall may Allah bless everyone Danish Fazil so you know we've after this you know I just want to say that we have one member from Kashmir Nisar Kazi sahab he is here so he would like to share his experience and after that in the end Dr. Farida Khana would share her experience so I would request Nisar Kazi sahab to come here and share his experience السلام علیکم ورحمت اللہ میرا تجربہ ذرا ان تجربات سے مختلف ہے وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے میں ان میں حاضر نہیں ہو سکا تھا ورڈ بوک فیئر میں چھٹیوں کے دن تھے تو گھر چلا گیا تھا اس سے پہلے ایک کتاب میلا جامع ملیا میں لگا تھا اردو کا اردو کی نسبت سے اس میں شاپ نمبر چھے پر میں بیٹھا ہوا تھا سی پی ایس کے ایک ممبر کے ساتھ اس کو فون آیا پونچ سے پونچ جمہو سے ڈھائی سو کلومیٹر دور پڑتا ہے جمہو پروونس میں تو ان سے کہا گیا کہ میں آر بی سنگ بور رہا ہوں یہ آر آر جو بلیٹی یہ ہوتی ہے بٹالین اس کی آرمی کی تو میرے جو صاحب ہیں کمانڈر جی انہوں نے کچھ گفٹ مانگے ہیں وہ ریلیٹیڈ ٹو قرآن انگلیش ٹرانسلیشن ہندی کا اور انگلیش دونوں کا تو وہ آپ ہمیں دے پائیں گے تو ان صاحب نے ہم سے کہا کہ یہ پونچ سے ہیں اور آپ چونکہ پونچ گئے ہیں تو آپ ان سے بات کیجئے میرے لیے یہ ذرا مشکل ہے تو انہوں نے مجھ سے بات کی تھوڑی سی اور ہم سے نمبر لے لیا اتفاق سے دو تین دن کے بعد ہمیں چھٹی جانا گھر جانا تھا تو انہوں نے گھر کا نمبر بھی لے رکھا تھا اب جو ہی میں گھر پہنچا تو کافی لیٹ رات ان کی کال آئی اور کہا کہ ہم نے آپ کو فون کیا تھا دہلی قرآن کا نسخہ چاہیے ہمارے کمانڈر جی نے کہیں اس کو گفٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو زیادہ سریسلی نہیں لیا ایک تو بہت دیر تھی اور شاید میں اسی دن پہنچا تھا تو بہت تھکا ہوا بھی تھا تو پھر سو گیا صبح ساڑھے دس کے آس پاس پھر ان کا فون آیا اب پھر میں نے کہا شاید ان کو دینا ہی پڑے گا یہ میری اپنی ذاتی سستی تھی خدا اس سے ہمیں باہر نکالے اس غفلت سے پھر بھی میں نے اتنا زیادہ وہ اس پر دھیان نہیں دیا گھر والوں سے بات کی کہ پنچ سے کال آ رہی ہے اور مجھے وہاں جانا پڑ رہا تو ان کی طرف سے بھی ہوا کہ نہیں کل چلے جانا آج مت جاؤ ابھی رات پہنچے ہو چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑا رہو پھر ساڑھے بارہ مجھے دوبارہ کال آئی کہ آپ نکلے ہیں گھر سے کہ نہیں اس لیے کہ ہمیں صاحب بلا رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں تو میں نے ہمارے ہاں کے آپ سب جانتے ہیں ایک ہستی اللہ ان کو اور لمبی عمر دے مزتر صاحب ان کو فون کیا اور کہا میں تو نہیں جا سکتا آپ کوئی طریقہ اختیار کریں اور وہاں تک قرآن پہنچا دیں یہ اس طریقے سے تو انہوں نے کہا اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے ہم نے کہا وہ گاڑییں جو جاتی ہیں کسی ڈرائیور کو دے دیں ان کا ایڈرس اور نمبر تو انہوں نے کہا نہیں وہ غلط بات ہے آپ خود آئیے اور یہاں سے خود لے کے جائیے اور ایسے مواقع کو ضیا مت کیجئے تھوڑا انہوں نے توجہ دلائی اور تنبو بھی کیا جگایا بہرحال وہاں سے میں چونکہ کافی دیہات ہے وہاں سے گاڑی کا بھی بندوباست ہر وقت نہیں ہو پاتا تھا نکلا ان سے ہی کہا کہ گاڑی بھیج دیجئے انہوں نے بھیج دی ستائیس کلومیٹر لگ بگ وہ دوری تھی تو ہم پہنچے وہاں تو رات تک نہیں گئے ہم نے پھر ایک وہ قرآن کریم لیے تو مستر صاحب نے کہا نہیں ایک دو مت لیجی آپ اچھا خاصہ لیجیے تو ایک پورا کارٹون پوری ایک وہ پیٹی بنائی ہم نے تیار کی تو صبح دوسرے دن فجر پڑھ کے میں پونچ کے لیے نکلا ان کو ہم نے کال کر دی کہ میں ساڑھے دس کے آس پاس آپ کے وہاں کیمپس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی کال آگئی کہ بھئی آپ کہاں پہنچے تو ہم نے کہا فلانی جگہ ہے تو کہا یہاں سے دو کلومیٹر رہ گیا آپ آ جائے اور گاڑی کو ہمارے بندے خود روک لیں گے وہ بالکل اپنے جو ہمارا کیمپس ہے آر آر والوں کا تھا وہ کشمیر میں سب سے سخت جو گروپ مانا جاتا وہ آر آر والوں کا مانا جاتا ہے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں ان کے کیمپس کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی بلکہ کبھی آنا جانا ہو تو پیدل کبھی نہیں گزریں گے گاڑی سے ہی چپکے سے نکلنا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ان شکلوں پر وہ ہم اور لگ چکی ہے ہمارے غلط دور طریقے کی وجہ سے تو بہرحال جب گاڑی پہنچی تو دو بندے آئے انہوں نے گاڑی کھڑی کی تو میں وہ کارٹون اٹھا کے اتار رہا تھا پھر انہوں نے خود لیا لے کے گیٹ سے اندر انٹر ہوئے میرے لئے زندگی کا پہلا تجربہ تھا اس لیے کہ آج تک ہم ان کے خلاف لڑتے رہے اور آج وہ ہمیں اپنے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے کیمپ میں لے جا رہے ہیں اندر داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد موبائل وغیرہ میرا لے لیا اور انٹری وغیرہ کی موبائل وہیں رکھ دیا سوچاف کر کے اور دو بندے وہاں سے دیئے اور آر بی سنگھ جو وہاں کے حوالدار تھے ان تک ہمیں پہنچایا آر بی سنگھ صاحب نے بہت اچھے سے استقبال کیا اور بٹھایا اور کہا آپ نے بہت ہماری مدد کیا ہمیں کیپٹن صاحب کہیں دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ کمانڈر صاحب کہ ہمارا وہ گفٹ کے لئے قرآن پہنچنا چاہیے تو بہرحال انہوں نے بٹھایا چائے پلائی اس کے بعد پانچ ڈائریاں انہوں نے مجھے بتائی سامنے ایک المیرہ تھی اس میں رکھی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک وہ ڈائری جو ہے تھوڑی انچی رکھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میری روٹین ہے کہ میں صبح ڈیلی اتنے بجے اٹھتا ہوں اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک اپنے مذہب کی اور دوسرے مذاہب کی ساری کتابوں کو تھوڑا تھوڑا جو زبانے میں جانتا ہوں ان میں پڑھ لیتا ہوں تو ان میں قرآن کریم ہندی کا جو ہم تک ہمارے صاحب نے ڈیرڑ سال پہلے مجھے دیا تھا کسی جگہ وہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے لیکن یہ جو بیچ والی ڈائری انچی رکھی ہوئی ہے یہ میں نے انچی اس لیے رکھی ہے کہ میری آتمہ کو اسی نے جگایا ہے باقی جو ڈائریہ ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے جتنی اس میں ہے تو میں نے کہا یہ ڈائریہ آپ کس سے تیار کرتے ہیں تو کہا یہ میں ہندی قرآن کا جو نسخہ ہے اسی سے اور اس میں کئی ساری باتیں اب تک جو میری نظر سے گزری وہ ایسی ہیں جنہوں نے میری روح کو تھوڑا جگایا میری آنکھیں کھلی اور اس لیے میں نے اس کو تھوڑا انچا ہی کہ یہ اسی کو میں ترجیح دیتا ہوں باقی سب پر اس کے بعد انہوں نے کال کی آگے ان کے جو صاحب تھے روی شرمہ ان سے کہا کہ وہ لٹریچر وڑا بندہ آگیا تو انہوں نے کہا آدھے گھنٹے بعد ان کو آپ خود لے کے ہمارے پاس آجائیں آدھے گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور ان کے ساتھ تین چار آرمی کے وہ رہتے ہیں ایک دو ادھر سے ہو گئے ایک وہاں سے تو آگیا کہ میں اور وہ دونوں سیدھے روی شرمہ صاحب کے باہر مجھے کھڑا کیا پہلے وہ خود اندر گئے اجازت لی پھر انہوں نے مجھے اندر لے گئے تو ان کو وہاں سے روی شرمہ نے واپس کر دیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا بٹھا کے بہت سارے آپ نے تجربے بتایا اور یہ بھی کہا کہ یہ صاحب جو ہمارے کمانڈر ہیں جب سے میں ان سے جڑا ہوں انہوں نے ہمیں بلکل یعنی کہ صحیح معنو میں جس کو انسان کہتے ہیں وہ انسان بنا دیا ہے انہوں نے ہمیں بھلا دیا ہے کہ ہندو کیا ہے مسلم کیا ہے سیکھ کیا ہے عیسائی صرف سب کو ایک ہی شکل میں ایک ہی پیرائے میں وہ لیتے ہیں اور انسان بن کے جینے کا درس خود بھی دیتے ہیں اور ہمیں اس کا سبق بھی دیتے ہیں اور خود بھی وہ اس لائق ہیں وہ مولوی بھی ہیں اپنی ذات میں وہ ایک پنڈیت بھی ہے اپنی ذات میں وہ ایک یعنی ہر مذہب کے وہ نمائندے ہیں تو ہم ان سے آپ کو ملائیں گے اور وہ بہت کئی دنوں سے جو ہے اسرار کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا وہ لٹریچر چاہیے قرآن کریم کا تو بہرحال انہوں نے ان سے اجازت چاہیی کہ بھئی وہ لٹریچر والا بندہ آیا ہے تو ہم اس کو لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس انہوں نے کہا بڑے شوق سے لاؤ اور فلانی جگہ لاؤ میں آفس میں نہیں ہوں پھر وہاں سے وہ نکلے تو پانچ چھے آرمی کے اور دائم ہیں جو افراد ان کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ تو قرآن کی وہ پیٹی بھی اٹھائے ہوئے ہم لوگ گئے ایک چھوٹا سا مندیر مسجد بھی مندیر بھی کیمپس میں جو ہوتی ہے ان کے اس کے پاس چیرس لگی ہوئی تھی کوئی دس بارہ افراد نیچے بیٹھے تھے آرمی کے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک چیر پہ ان کو کچھ لیکچر دے رہے تھے جو ہی ہم پہنچے وہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد کہا ہاں میں نے نام بتایا نصار قاضی تو کہا میں پرتاب سنگ کمانڈر پرتاب سنگ راجستان سے مجھے بتائیے اسلام دہشتگردی کا مذہب نہیں ہے کھڑے ہو کہ وہیں وہیں انہوں نے ہم سے یہ بات کی تو اب ہم نے اپنے ناقص علم چونکہ زیادہ مطالعہ کرتے نہیں ہیں یہ ہماری غفلت کی وجہ سے تو بہرحال جو کچھ تھا بتایا بہت ساری باتیں پھر اس کے بعد کہا بتائیے کہ گائے کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے اس پر کچھ باتیں بتائیے ہم نے یہ بھی جو ہمیں تھی ذہن میں جو مطالعہ تھا اس کی روشنی میں کہیں کہنے کے بعد کہتا ہے یہ سب باتیں ہیں تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں ایک صاحب ہیں ہمارے دلی کے مولانا وحدودین خان ان کے لٹریچر میں یہ ساری چیزیں ہم پڑ چکے ہیں ہمیں کوئی نئی بات بتائیے تب مجھے ایک تھپڑ لگا ایک جھٹکا بھی لگا کہ دیکھئے ہم کس کو کیا سمجھ رہے ہیں اور آج ان سے ہمیں سکھنے کا موقع مل رہا ہے پھر آم نے ان سے کہا کہ ہم بھی انہی کی جو ہے وہ کرنو سے اور روشنی میں جو ہے وہ دیکھ کے چل رہے ہیں وہی ایک دیا ہے جس کی روشنی میں ہم بھی دن جو ہے آپ نے نکال رہے ہیں انہی سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور سی پی ایس سے اس طریقے سے میں نے پورا تعریف کروایا تو کہا پھر آپ بہت کامیاب انسان بہت کامیاب انسان ہو آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے بہت کم عمر میں تو بہرحال اس کے بعد پیٹی جب میں نے کھولی تو ایک دوسرے صاحب سے کہا کہ اس پیٹی میں نکالیے کتابیں تو میں تذکیر القرآن ہندی کا بھی لے گیا تھا تفسیر اور پھر یہ انگلیش کا بھی پانچ پانچ نسخے ہندی کے اور پانچ پانچ نسخے انگلیش کے لے گیا تھا پھر جو اے جاپ پیس ہے جب اس پر اس کی نظر پڑی تو ایسے دیکھنے لگا اس کتاب کو ایسے دیکھتا ہی رہ گیا پھر اس نے کہا یہاں لائیے ایسے لے کہ کافی دیر تک ایسے دیکھتا رہا پھر ایسے لگائی کہتا ہے بس اب پوری پیٹی لے جاؤ مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا شاید اب اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کافی یہ نہیں اس کی بالکل آنسو تک نکل آئے اور پھر اس کے بعد وہ ساری کتابیں اس نے لی اور بڑے عجیب عجیب حالات بدلائے اور پھر کافی دیر کے بعد بٹھایا بٹھانے کے بعد آپ نے ایک اس سے کہا آفیسر سے کہ اندر جاؤ اور وہ لے آو میری بک لے آو تو وہاں سے ایک آرمی بندہ اندر گیا مندر سے وہ قرآن کریم لیا ہندی والا تو انہوں نے اس کو کھولا اور کھول کے بتایا کہ یہ دیکھو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے میں ہر سنڈے کو آپ نے آفیسرز کو یہاں یہ قرآن پڑھ کے ایک پنہ سناتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو تم یا دائیں بائیں کے مسلمانوں کو ان کی ہوئی تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر سنڈے کو پونچ سے کسی ایک مولی صاحب کو بلاتا ہوں اور ان سے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لیتا ہوں وہ مجھے یہ چیزیں سمجھا کے جاتے ہیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں اور میں ہر سنڈے کو یہ قرآن کا ایک پنہ آپ نے ان ساتھیوں تک آفیسرز کو عام جو آرمی کے چھوٹے درجے کے نہیں بلکہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں اور یہ ہمارا ایک مشن بھی ہے اور میں ایک کالیج چلاتا ہوں گرلز کالیج ہے وہ اس میں میں یہ لٹریچر کی بہت ساری کتابیں اپنی اس میں رکھتا ہوں بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیتا ہوں تو راجستان میں ٹیوز ڈے کو ساڑھے تین بجے مجھے انگلیش اور ہندی کا ایک ایک نسخہ گفٹ کرنا تھا اس کے لیے میں نے آپ کو فون کر کے اتنے دور سے زہمت دی آنے کی تو آپ اپنے قرائے اخرجات اور اس پیٹی کی وہ قیمت بتائیے اور لے کے جائیے تو بہرحال ہم نے ان سے بتایا کہ قیمت وغیرہ ہم اس طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں آپ کا یہی کیا ہم ادھری سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے یہ مواقع فراہم کیے ہمارا آپ کے تعلق سے کچھ اور سوچنا تھا لیکن آپ کچھ اور نکل رہے ہیں تو خدا ہمیں اس کی سمجھ دے بہرحال بہت ساری باتیں ہونے کے بعد پھر ہم وہاں سے واپس آئے اور یہ لگا کہ ابھی تک بھی ہم میں وہ سستی اور غفلت پورے طور پر باقی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہم جن کو اپنا سو فیصد دشمن تصور کیے ہوئے ہیں وہ سو فیصد ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے اور ہم ان سے دور تو یہ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہماری آنکھیں کھولے روحانی بھی اور جسمانی سامنی کی آنکھیں بھی کھولے اور اندر کی آنکھیں بھی کھولے اور ہم سمجھ پائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے خدا توفیق دے اور اس پر مزید استقامت کی توفیق دے ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ قرآن کی رسیبورٹ کرنے کے لیے گئے ایک پرگرام میں تو وہاں کسی نے بول کر کہا کہ یہ تو قرآن من ہیں کئی جگہ دیکھا تھا اس نے اس سے پہلے تو ان کو قرآن من کہا تو مجھے ایک آیت یاد آگئی قرآن میں ہے کہ وہاں ارسلنا برسول اللہ بلسان قومی پیغمبر بھیجا گیا ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ لوگوں کی اپنی زبان میں یہ قرآن من کیا ہیں قرآن کو ان کی اپنی زبان میں ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں اور ہر جگہ یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ تو کیا یہ بیعت پر حقیقت وہ کام کر رہے ہیں جو پیغمبروں نے کیا تھا ہر جگہ گئے ان کی اپنی زبان میں انہوں نے اللہ کا کلام پہنچایا تو اللہ کی فرد سے یہ جو لوگ ہیں یہ جو قرآن من ہیں سارے دنیا میں یہ قرآن کو لوگ کی اپنی زبان میں لوگ کی اپنی انڈیسٹیریبل زبان میں پہنچا رہے ہیں کتنا بڑا سارے فرشتے آبھال لگا رہے ہوں گے here are قرآن من come on and take a copy of قرآن in your own language تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان قرآن من کو ایکسپ فرما ان کو قبول فرما یہ تیرے mission کے لئے قرآن من بنے ہیں تیری کتاب والے بنے ہیں تو ان کو قبول فرما ان کو ہر قسم کی help عطا فرما سارے دنیا میں قرآن کو لوگ کی انڈیسٹیریبل لینگویج میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما ان لوگوں کو جن کو دنیا والے قرآن من کہہ رہے ہیں فرشتوں کو ان کی help میں لگا دے اپنی نشطہ ان کے لئے بھیج دے تاکہ یہ نشانہ پورا ہو کہ تمام انسانوں کو جو گروہ جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ہر ایک تر ہر ایک تک اللہ کلام ان کی اپنی انڈیسٹیریبل لینگویج میں پہنچ جائے جو لوگ اس کام میں سپورٹ دے رہے ہیں جو لوگ اس کام میں ساتھ دے رہے ہیں میں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے ان سب کو قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں ان کو بہتنی عجر دا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکانت السمیغ العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وعصابی اجمعین برحمتک یارم ورحمین